اسلام علیکم ویلکم تو ناول سرو دولیبری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے جو ناول لکھ رہے ہیں اس کا نام ہے تیری چاہت میں بکھر گئے ہم اور اس کی ریٹر ہے ایس ازی تو اس ناول کو آپ شروع کرتے ہیں بہت اچھا ناول ہے تم سے کون شادی کرے گا شکل دیکھی ہے تم نے اپنی کتنی بدصورت ہو تو اس کو سب الفاظ یاد آئے آج اس کے لئے بہت خاص دن تھا وہ دولن بنی بیٹھی تھی ایسا لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے ہمیشہ سے اس کی کزن اس سے یہی کہتی تھی کہ تم سے کون شادی کرے گا تم تو کہیں سے بھی خوبصورت نہیں ہو تمہارا شہر تو تمہیں دیکھ کر ڈر جائے گا مگر اس کو یقین تھا کہ کوئی تو ہوگا جو بس اس کو اپنائے گا اس اسے محبت کرے گا اس کی خوبصورتی نہیں اس کی سیرت دیکھے گا آج وہ دن آ گیا تھا وہ دولن کے لباس پہنے ہوئے تھی وہ کوئی پری نہیں لگ رہی تھی نہ ہی کوئی شہزادی مگر گنتمی رنگ پر ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک کشش تھی ایک مسومیت تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کر سکتی تھی نکاح شروع ہو گیا تھا کیا آپ کو نکاح قبول ہے مولوی نے دولے سے پوچھا نہیں میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا اچانک حال میں یہ الفاظ گھنجے سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو فیزان صاحب نے پوچھا میں نہیں کرنا چاہتا اس سے شادی شکل دیکھی اس نے اپنی کہا یہ اور کہا میں اس نے سفارش سے کہا اگر اس سے نہیں کرنی تھی شادی تو نکاح کے لیے ہاں کیوں کہا فیزان صاحب نے کہا تب میں نے اس سے نہیں دیکھا تھا مگر اب میں اس سے شادی نہیں کر سکتا اس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا غزل یہ سن کر رونے لگی اس کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے افان بیٹا افنان بیٹا پلیس ہی شادی کر لو اب ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے فیزان صاحب نے ہاں چھوڑ کر افنان سے کہا مامو جان ایسا کر کے مجھے شرمیدہ مت کرے مگر میں غزل سے شادی نہیں کروں گا افنان نے کہا بیٹا ایسا مت کہو پلیس اس سے شادی کر لو فیزان صاحب نے کہا بھائی آپ فکر نہ کرے افنان غزل سے شادی کرے گا رابیہ نے کہا مگر امی افنان نے کچھ کہنا چاہا افنان اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ٹھیک نہیں ہوگا رابیہ بیگم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا افنان بے بسی سے اپنی امی کو دیکھنے لگا ایسا ہمیشہ کیوں ہوتا ہے مجھے میرے رنگ کی وجہ سے دھدکار دیا جاتا ہے آج میرے لیے اتنا خاص دن تھا مگر میرے رنگ کی وجہ سے پھر سے سب تباہ ہو گیا غزل نے روتے ہوئے کہا غزل بیٹا موہا دو کر باہر آ جو سب انتظار کر رہے ہیں رابیہ بیگم نے آ کر کہا کیوں بھپو اب کیا کوئی تماشا باقی ہے غزل نے روتے ہوئے کہا نہیں بیٹا افنان شادی کے لیے تیار ہے رابیہ بیگم نے کہا غزل نے حیرس ان کو دیکھا ایسے یقین نہیں اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ افنان جیسا خوبصور مرد اس سے شادی کر رہا ہے مگر پھر اپنی ہی بیبسی پر مسکرہ دی وہ جانتی تھی کہ افنان اس کو بالکل پسند نہیں کرتا شادی بھی مجبوری میں کر رہا ہے مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی وہ کسی ریبورٹ کی طرح چپ چاہ باہر آ گیا اس کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ کب اس کا نکاح ہوا اور کب وہ افنان کے گھر پہنچی یہ ہے آپ کی بہو نہیں یہ تو کہیں سے خوبصور نہیں لگتی آپ نے تو کہا تھا کہ میں اپنے بیٹی کے لیے چانس سے بہو لاؤں گی تو اب کیا ہو گا ہو گیا کوئی ملی نہیں کیا ایک عورت نے تنزیہ انداز میں کہا رابعہ ویگم اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی کیا کر سکتی تھی یہ جو نصیب میں ہونا تھا وہ ہی ہوتا ہے ایک اور عورت نے کہا ان کی باتیں سن کر دھولن بنی غزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بس کریں آپ لوگ یہاں شادی دیکھنے آئے ہیں تو دیکھیں اور جائیں افنان نے غصے سے کہا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکنے کا بہت غرور تھا تمہیں اپنے غصے پر مگر اب اس میں بھی داغ آ گیا تمہیں بیوی کی وجہ سے ایک عورت نے تنزیہ انداز میں کہا افنان بینا کچھ کہیں وہاں سے چلا گیا امی آپ کو یہی لڑکی ملی تھی میری لیے نہ یہ خوبصورت ہے نہ ہی پڑی لکھی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا ایسا کرتے ہوئے افنان نے غصے سے کہا بیٹا میں کیا کرتی میں مجبور تھی رابعہ بیگم نے کہا آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے اب میں اس داغ کو لے کر کہیں بھی نہیں جا سکتا افنان نے کہا بیٹا ایسا تو مت کہو رابعہ بیگم کو افسوس ہوا تو اور کیا کرو میں اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کو اپنی بیوی کہتے ہوئے افنان نے غصے سے کہا اور وال سے چلا گیا رابعہ بیگم افسوس سے اسے دیکھنے لگی غزر جو پانی پینے کے لیے آئی تھی ان کی باتیں سن کر رونے لگی ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے سب اس کو بدصورتی کا الزام دیتے تھے وہ جیسے ہی کمرے میں آیا غزر کو رام سے بیٹ پر بیٹھا دے کر اس کا دماغ گھوم گیا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی میں تمہارا وجود بھی برداش نہیں کر سکتا جب بھی میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میں خود کو دنیا کا بد نصیب انسان سمجھتا ہوں جس کے نصیب میں تم جیسی بیوی لکھی تھی تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے کہاں تم اور کہاں میں افنا نے سخت لہجے میں کہا میں کہاں جاؤں غزر نے نم آنکھوں سے پوچھا اپنی اتنی بیزتی پر اس کا اتنی بیزتی پر غزر کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ افنا نے غصے سے کہا غزر چپچا واشروم میں آگئی اب اس سے اپنے آنسوں کنٹرول نہیں ہو رہے تھے بیزن کے پاس کھڑی ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی آخر میرے ساتھ ہی ایسا کی ہوتا ہے کیا میں اتنی بسورت ہوں کہ کوئی مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا غزر نے غور سے خود کو آئینے میں دیکھا سبز آنکھیں لمبے بال چھوٹی آنکھیں گلاپی ہونٹ گندمی رنگ وہ اتنی بھی بسورت نہیں تھی جانتے لوگ کہتے تھے وہ زیادہ گوری تو نہیں تھی مگر کسی سے کم بھی نہیں تھی غزر کی ذہن میں اپنان کا چہرہ آیا نیلی آنکھیں گورا رنگ سرخ سفید ہونٹ ماتھے تک آتے ہوئے بال وہ کسی شہزادہ سے کم نہیں تھا کہا وہ شہزادہ اور کہا میں وہ کیوں مجھے مجھ کو دیکھے گا اس کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں غزر نے کہا اور تنزیہ انداز میں مسکرائی اس کی آنکھوں میں ضیعت تھی جب غزر رو کے تھک گئی تو موہاں دو اور کپڑے بدل کر باہر آئی باہر آتے ہی اس کی پہلی نظر افنان پر پڑی جو رام سے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا افنان نے غزر کی طرف دیکھا ہلکے سبز رنگ کا سادہ سا سوڑ پہنی اس کی گندمی رنگ پر اچھا لگ رہا تھا افنان نے نفر سے نظریں پھیل لیں غزر بھی بینہ کچھ کے سوفے پر لیٹ گئی نہیں تو اس کو آنے سے رہی کیا کچھ نہیں سوچا تھا غزر نے اس دن کے لیے یہ دن ہاں لڑکی کے لیے خاص ہوتا ہے جس کے لیے اس نے بہت خواب دیکھی ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئی بھی غزر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جن کو اس نے بے دردی سے ساف کیا ساری رات غزر کی سسکیاں کمرے میں آتی رہی مگر رات کے سپہر کون اس کا تھا جو اس کے آنسو ساف کرتا جس کو ہنسلہ دیتا رات بہت گہری تھی مگر ہم سوئی نہیں درد بھی بہت تھا مگر ہم روئے نہیں کوئی نہیں تھا ہمارا اپنا جو پوچھتا جاگ رہے ہو کس لیے اور سوئے کیوں نہیں بچپن سے آج تا کس نے جو کچھ برداشت کیا وہ سب اس کو یاد آنے لگا ماضی مبارک ہو آپ کی جرمہ بیٹیاں ہوئی ہیں ڈاٹر نے آنکر خوش گبری دی فیضان صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی ڈاٹر صاحب میری بیوی کیسی ہے فیضان صاحب نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں ڈاٹر نے جواب دیا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں فیضان صاحب نے کہا جی آپ ان سے مل سکتے ہیں ڈاٹر نے جواب دیا فیضان صاحب خوشی سے اندر چلے گئے فیضان صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جو مار خدا کا شکر دا کیا جس نے اس کو رحمت سے نوازا تھا تمہارا بہت شکریہ جو تو نے مجھے تنی بڑی خوشی دی فیضان صاحب نے زینت سے کہا مجھے بھی دکھائیے زینت نے کہا یہ دیکھو دونوں کتنی پیاری ہیں فیضان صاحب نے کہا زینت نے ان دونوں کو دیکھا دونوں بچوں میں بہت فرق تھا ایک بہت ہی خوبصورت تھی تو دوسری اتنی خوبصورت نہیں تھی زینت کی جو بیٹی خوبصورت تھی اس کو اٹھایا اور سینے سے لگائے مگر دوسری بیٹی کی طرف دیکھا بھی نہیں فیضان صاحب سمجھ گئے زینت نے ایسا کیوں کیا ہے زینت خود بھی بہت خوبصورتی مگر فیضان صاحب عام سے صورت والے تھے ان دونوں کی شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی تھی جسے سے زینت خوش نہیں تھی وہ اپنی جیسے ہی کسی خوبصورت شہر کی خواہش رکھتی تھی اس لئے ان کی دونوں بیٹی انگ جیسی نہیں تھی ایک فیضان صاحب پر گئی تھی اور دوسری زینت پر گئی تھی فیضان صاحب بچی کو لے کر باہر آ گئے ان کو زینت کا رویہ بہت برا لگا تھا وہ ماں تھی اس کو دونوں سے محبت ہونی چاہیے تھی مگر زینت نے صرف ایک سے ہی محبت کی دونوں بچوں کے نام رکھے گی زینت نے اپنی پسند سے اس کا نام پری رکھا اور فیضان صاحب نے دوسری بچی کا نام غزر رکھا وقت گزرتا گیا دونوں بڑی ہونے لگی سب لوگ پری سے ہی محبت کرتے تھے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لات لی تھی سسے پیار نے اس کو زدی اور بتمیز بنا دیا تھا وہ اپنے آپ پر غرور کرنے لگی اور سب کو اپنے سے کم تے سمجھنے لگی اس کے برعک سے غزر بہت سنجیدہ خاموش اور اپنے آپ میں رہنے والی تھی سب لوگ اس کو کم صورتی کا تانہ دیتے تھے یہاں تاکہ زینت بھی پری سے زیادہ پیار کرتی اور غزر کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی فیضان صاحب ہی تھے جو اسے سے محبت کرتے تھے اندے ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے پری نے غصے سے ارہم سے کہا میں دیکھ کر ہی چل رہا تھا غلطی تمہاری ہے ارہم نے سکتی سے جواب دی اور وہاں سے چلا گیا پتہ نہیں نواب کو کس چیز کا غرور ہے نہ صورت ہے نہ کہیں کہ شہزادے پری نے نفرت سے سوچا پری کو جب پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی ارہم سے ہونی ہے اس کو ارہم سے نفرت ہوگی تھی وہ اپنے جیسے ہی کسی شہزادے کی تلاش میں تھی کیا ہوا آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں ارہم نے غزر نے ارہم کو دیکھا اور کہا کچھ نہیں تم سناو کیسی ہو ارہم نے نرمی سے کہا غزر کو دیکھا میشہ ہی اس کو خوشی مل دی تھی اس کا سارا غصہ ختم ہو جاتا تھا ارہم غزر کو بچپن سے پسند کرتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے شادی پری سے ہونی ہے اس لیے خموش تھا میں ٹھیک ہوں دادی کمرے میں ہیں آپ اسے مل لو غزر نے مسکراہ کا جواب دیا ایک ارہمی تھا جو اسے سے اچھے سے بات کرتا تھا اچھا ٹھیک ہے ارہم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے تمہیں گھر کا سارا کام کرنے کو کہا تھا زینت نے غصے سے کہا امی کرنے ہی جا رہی تھی غزر نے کہا جاؤ جا کر کام کرو ہر وقت بس بیٹھی ہی رہتی ہو زینت نے غصے سے کہا غزر بینہ کچھ کہیں وہاں سے چلے گی اس کی آنکھوں میں آنسو آگے وہ بھی چاہتی تھی کہ زینت بیجے سے پیار سے بات کرے مگر وہ صرف پری سے محبت کرتی تھی حال صبح فجر کے وقت غزر کی آنکھ کھلی رونے کی وجہ سے اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا غزر نے ایک نظر سکون سے سوئے ہوئے افنان پر ڈالی اور روزو کرنے چلی گئی اب میں ان کو اٹھاؤں یا نہ غزر نے نماز پڑھ کر افنان کو دیکھتے ہوئے سوچا اٹھا ہی دیتی ہوں نہیں اگر انہوں نے غصہ کیا تو غزر نے خود سے سوچتے ہوئے کہا افنان اٹھ جائے نماز کے لئے دیر ہو رہی ہے آخر کا غزر نے ڈڑتے ہوئے افنان کو پکارا جب اس کی بات کا افنان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے افنان کو ہلایا کیا پرابلم ہے تمہیں افنان نے سخت لہجے میں کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آپ پڑھ لیں غزر نے ڈڑتے ہوئے کہا تم نے اس لئے مجھے اٹھایا افنان نے کہا جی غزر نے جواب دیا مجھے جب پڑھنی ہوگی تو پڑھ لوں گا تمہیں زہمت کرنے کی ضرور نہیں ہے افنان نے سخت لہجے میں کہا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر آپ کو ایسے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے غزر نے کہا میں بعد میں قضاء پڑھ لوں گا افنان نے تاکر کہا مگر ایسے قضاء نہیں ہوتی ایسے تو اس سے پہلے غزر کچھ کہتی ہے افنان نے اس کو روک دیا تم اپنا لیکچر بعد میں دے دینا ابھی یہاں سے جاؤ مجھے سونا ہے افنان نے اس سے غصے سے کہا غزر بھی نہ کچھ کہے وہاں سے چلی گئی شادی ہوئے کو ابھی ایک دن ہی نہیں ہوا اور میڈم ابھی سے حکم چلانے لگی ہے افنان نے غصے سے سوچا اٹھ گئی بیٹا رابیہ نے غزر کو دیکھ کر کہا جی چچی جان غزر نے جواب دیا فنان کو بھی اٹھا لاتی رابیہ نے کہا میں نے کہا تھا مگر وہ اٹھے ہی نہیں غزر نے جواب دیا ٹھیک ہے بیٹا میں اس کو اٹھا لاتی ہوں تم یہاں بیٹھ جاؤ رابیہ نے کہا جی ٹھیک ہے غزر نے کہا اسلام علیکم فیضان صاحب نے کہا آپ لوگ یہاں رابیہ نے حیرت سے کہا جی ہم اپنی بیجی سے ملنے آئے تھے اس کے بنا تو گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا فیضان صاحب نے غزر کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا غزر نے زیند بیگم کی طرف دیکھا جو پیزاری سے کھڑی تھی اسلام علیکم امی غزر نے کہا مگر زیند نے کوئی جواب نہیں دیا زیند بیگم آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر شہر اور بیٹی کی زد کی وجہ سے آ گئی پری کب سے دو دو دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی وہ تو ایسے کہیں بھی دیکھ نہیں رہا تھا آئیں آپ لوگ بھی ناشتہ کریں اسلام صاحب نے کہا سب لوگ ناشتہ کرنے بیٹھ گئے چچی افنان کہا ہے پری نے کہا وہ ابھی آتا ہی ہوگا رابے نے کہا چچی میں نے ناشتہ کر لی ہے میں ابھی آتی ہوں پری نے کہا اور وہاں سے چلے گی باقی سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے ایک غزلی تھی جو بچین تھی اور ہوتی کیوں نہیں اپنے شہر کی محبوبہ کو دیکھ کر ہر بیوی ایسی ہی ہوتی ہے بہت خوش لگ رہے ہو پری نے افنان کو دیکھ کر کہا جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا پری تم تو ایسا مت کہو تم تو جانتی ہو میں نے یہ سا مجبوری میں کیا ہے افنان نے کہا افنان پہلے ہی پری کو سب کچھ بتا چکا تھا اور اسے یقین بھی دلایا تھا کہ وہ اسے سے ہی محبت کرتا ہے غزل کی اس کی لائف میں کوئی اہمی نہیں ہے تمہارا کیا پتا کب اس پر دل آجائے پری نے کہا تم تنس کری ہو غزل میں نے میں ہی کیا کیا جو اس پر دل آئے تم تنس کری ہو غزل اس نے کیا کیا جو اس پر دل آئے افنان نے کہا کیا تو تم ٹھیک رہے ہو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جسے سے کوئی اسے سے محبت کرے پری نے دنزی آداز میں کہا تم فکر مت کرو تمہارے سوا کسی سے نہیں کرتا محبت ہو رہی بات غزل کی تو میں نے اسے سے مجبوری میں شادی کی اور بہت جلد چھوڑ دوں گا افنان نے کہا جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا یہ نہ ہو کہ دیری ہو جائے پری نے کہا ٹھیک ہے اب چلو نیچے چلیں ورنہ سب کو شک ہو جائے گا ہاں چلو پری نے کہا اور وہ دونوں نیچے چلے آئے بھائی میں سوچ رہا تھا کیوں نہ پری کی بھی شادی کر دی جائے اسلام صاحب نے کہا یہ تو تم نے میرے دل کی بات چھین لی ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں فیضان صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے اگلے مہینے آرم واپس آ جائے گا تو ان دونوں کا بھی نکاح کر دیتے ہیں اسلام صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے زیند نے کہا پری نے بے بزیز سے اپنان کی طرف دیکھا جستی کی طرف دیکھ رہا تھا اپنان نے اس تسلیح بخش نظروں سے دیکھا غزل سے یہ منظر چھپا نہیں رہا ماضی اختصاب کے دو بیٹی تھے فیضان صاحب اور اسلام صاحب جن کی شادی ان کی خالہ ذات رابیہ اور زیند سے ہوئی تھی رابیہ بیگام آم سے صورت والی تھی جبکہ زیند بہت خوبصورت تھی مگر رابیہ کو زیند سے زیادہ خوبصورت اور رمی شہر ملا تھا جس کی وجہ سے زیند بیگام رابیہ سے جلتی تھی زیند کی دو بیٹییں ہوئیں پری اور غزل اور رابیہ کے دو بیٹے ارحم اور اپنان میں چاہتی ہوں ارحم کی منگنی غزل سے کر دی جائے دادی نے کہا یہ تو اچھی بات ہے پری اور اپنان کی ہو جائے گی اسلام صاحب نے کہا فیضان صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اس کی دونوں بیٹی اپنے گھر کی ہو جائیں گی ان کو اور کیا چاہیے تھا زیند کو بھی اس بات سے کوئی اتراز نہیں تھا ارحم کے تو دل کی مراد پوری ہو گی تھی وہ بہت خوش تھا امی مجھے ارحم سے شادی کرنی ہے پری نے زیند سے کہا یہ تو کیا یہ تو نے کیا کہا کیا کہہ رہی ہو زیند نے کہا امی اگر میری شادی ارحم سے نہ ہوئی تو آپ سب کے لئے اچھا نہیں ہوگا پری نے دھمکی دی زیند بیگم کو آخر اس کی بات ماننی پڑی سب کو مجبورن اس کی بات ماننی پڑی ارحم نے اس فیصلے کو مانے سے منع کر دیا تھا مگر سب کے دباؤ کی وجہ سے ماننا پڑا مگر وہ اس رشتے سے بلکل خوش نہیں تھا پری نے جب اپنان کی تصویر دیکھی تو اس کو ارحم اسے سے کم تر لگا اپنان ارحم سے زیادہ خوبصورت تھا اس کے مقابلے ارحم اسے سے کم خوبصورت تھا پری کے دل میں اپنان کو پانی کی چاہ پیدا ہونے لگی امیہ آپ اتنی خوش کیوں ہیں ارحم نے رابیہ سے کہا تمہیں نہیں پتا آج اپنان واپس آ رہا ہے اتنے سالوں بعد صبح اس نے کال کر کے بتایا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے اب وہ بس کی پڑھائی بھی مکمل ہوگی ہے ارحم نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو رابیہ نے کہا غزل وہی بیٹھی رونے لگی اپنان میں ارحم سے شادی نہیں کروں گی تمہیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی پری نے اپنان سے کہا تم فکر مت کرو میں کچھ کرتا ہوں اپنان سے تسلیت دیتے ہوئے کہا جو بھی کرنا ہے جلدی کرو پری نے پرشانی سے کہا ٹھیک ہے اپنان نے کہا اور کال بند کرتی آسانی کو ممی ارحم نے گھر میں آقل ہوتے ہوئے کہا آگیا میرا بیٹا رابیہ نے محبت سے کہا جی امی ارحم نے جواب دیا باقی سب کہا ہیں ارحم نے دو دو دیکھتے ہوئے کہا سب اپنے کمرے میں ہیں میں ابھی بلاتی بلا کر لاتی ہوں اور رابیہ نے کہا اور وہاں سے چلے گی ارحم وہی صوفر پر بیٹھ گیا کہ تب اس کی نظر غزل پر پڑی غزل کو اپنے گھر میں دیکھ کر ارحم احران ہو گئے آپ یہاں کیسے ارحم نے غزل سے پوچھا آپ کو نہیں پتا میں یہاں کیوں ہوں غزل نے کہا ارحم کچھ عرصے سے بزنس کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اس لیے وہ اس سب واقعے سے انجان تھا اس کو بس اتنا پتا تھا ایک غزل کی شادی ہونے والی ہے باقی صاحب واقعے سے ارحم انجان تھا نہیں ارحم نے کہا اس سے پہلے کہ غزل کچھ کہتی رابیہ وہاں آ گئی میں بتاتی ہوں رابیہ نے کہا اور ارحم کو سب کچھ بتانے لگی غزل چپچا وہی کھڑی رہی ارحم نے سب کے جانے کے بعد ایک نظر غزل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آسو تھے ارحم کو بہت افسوس ہوا اور خود پر بھی غصا آیا کیونکہ وہ اس وقت یہاں نہیں تھا اگر وہ یہاں ہوتا تو آج افنان کی جگہ ارحم کی شادی غزل سے ہوتی تو آج غزل کی زندگی میں اتنے دکھ نہ ہوتے مگر اب ارحم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب غزل اس کی بھابی بن گی تھی اب ارحم کو اس رشتے کا ماں رکھتے ہوئے سب بھولنا تھا ارحم تو تیار ارحم تم تیار ہو جاؤ ہمیں تمہارے چچا جان کی طرف جانا ہے رابی نے کہا امی آپ لوگ چلے جائے میرا دل نہیں کر رہا ارحم نے جواب دیا تمہیں جانا بہت ضروری ہے تو جلی سے تیار ہو جاؤ رابی نے کہا اور وہاں سے چلے گئی ارحم بے دلی سے تیار ہونے لگا غزل بیٹا تو بھی تیار ہو جاؤ آج ہم ارحم اور پری کی منگنی کرنے جا رہے ہیں رابی نے غزل کو دیکھ کر کہا میرا جانا ضروری ہے کیا غزل نے کہا ہاں تمہارا جانا بہت ضروری ہے تم اس کی بہن کے ساتھ اس کی دیورانی بھی ہو اور رابی نے پیار سے کہا ٹھیک ہے چاچے جائے میں ابھی آتی ہوں غزل نے کہا اور تیار ہونے چلی گئی غزل نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا غلابی رنگ کی فروگ کے ساتھ تنگ پجاما پہنے ہوئے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے میک اپ کے نام پر صرف ہلکی سی لپسٹک لگائے آنکھوں میں کاجل پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اندھی ہو کیا غزل جیسے ہی جانے کے لیے مڑی افنان سے ٹکرا گیا اور دونوں زمین پر گر گئے سوری غزل نے کہا اور افنان کے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کا لوکٹ افنان کی شرٹ کے بٹنوں میں فس گیا اس کے بال افنان کے چہرے پر پھیل گئے تھے غزل نے لوکٹ کو افنان کے بٹن سے زاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس سے نہیں ہو پایا رکو میں نکالتا ہوں افنان جو اس کے چہرے میں کھو گیا تھا اس نے نرمی سے کہا غزل تو اس کے لہجے کی نرمی سے ہی حیران ہو گی تھی افنان نے آرام سے اس کا لوکٹ اپنے بٹن سے زاد کیا تھینکس غزل نے اٹھتے ہوئے کہا افنان بینہ کچھ کے وہاں سے چلا گیا اگر وہ کچھ دیر وہاں اور رک جاتا تو مکمل طور پر اس کی آنکھوں میں کھو جانا تھا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے وہ خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے اتنی حسین کیوں لگی اس کی چہرے کی مسومیت اسے میرے قریب کر رہی ہے افنان نے خود سے کہا نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا مجھے صرف پری سے محبت ہے اس کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں نہیں آسکتا افنان نے غصے سے اپنے آنکھوں کو کھوسا غزل بیٹا تیار ہو گئی ہو جانا غزل نے کہا عرم بیٹا آجاؤ رابے نے عرم کو بکارا جی امی عرم نے کہا عرم کی نظر غزل پر پڑھی آج پہلے بار عرم نے غزل کو تیار ہوئے دیکھا تھا بنا میک اپ کے بھی اسے غزل بھی حسین لگی جلدی اس نے اپنی نظریں جھکا لی چلو بیٹا چلے رابے نے کہا اور وہ سب وہاں سے چلے گے تم باقی سب کے ساتھ کیوں نہیں گی افنان نے غزل سے پوچھا چچی نے کہا تھا آپ کے ساتھ آؤ غزل نے ڈڑتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے آجاؤ چلیں افنان نے نرمی سے کہا اس کو غزل کا خود کے لیے ڈڑنا برا لگا تھا غزل خموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی آگے آپ لوگ ہم کب سے آپ سب کا انتظار کر رہے تھے زینت نے کہا چچی اسلام علیکم چچی جان عرم نے ان کو سلام کیا کیسے ہو بیٹا زینت نے پوچھا ٹھیک ہوں عرم نے جواب دی آپ لوگ اندر تو آئے زینت نے کہا چچی جان افنان نہیں آیا پری نے آ کر کہا زینت نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اسلام کرنے کی وجہ سے نے افنان کا پوچھا عرم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی تھی مگر عرم کو غزل کے آگے پری بے مول لگی تھی پری کو خود پر غرور کرنا عرم کو اسے سے نفرک کرنے کا سبب بنا تھا بیٹا وہ غزل کے ساتھ بات میں آئے گا رابے نے کہا رابے کی بات سنکا پری کے چہے کا رنگ اڑ گیا وہ غزل کو افنان کے ساتھ بلکل بیداشت نہیں کر سکتی تھی پری بینا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی کیا ہوا آپ نے کار کیوں روک دی غزل نے کہا پتہ نہیں شاید خراب ہو گئی افنان نے جواب دیا اب کیا کریں کریں گے یہاں آس پاس تو کوئی دکان بھی نہیں ہے اور آد بھی ہونے والی ہے افنان نے پریشانی سے کہا تم فکر مت کرو میں کچھ کرتا ہوں افنان نے جواب دیا جو خود بھی پریشان ہو گئے تھا اگر وہ اکیلہ ہوتا تو اس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی مگر اب اس کے ساتھ غزل بھی تھی اب افنان کو پریشانی ہونے لگی تھی کیا ہوا آپ نے کار کیوں روک دی تم یہی رکو میں آگے جا کر دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے شاید ہی کوئی دکان مل جائے افنان نے کہا اور باہر نکل گیا ٹھیک ہے دھیان سے چاہیے گا غزل نے پرشانی سے کہا باہر ہر طرف اندیرہ تھا پھیل چکا تھا جنگل میں جنگل میں یہ منظر میں اور بھی خوفناک لگ رہا تھا غزلہ اتنی آسانی سے تم افنان کو حاصل نہیں کر ستی وہ صرف میرا ہے پری نے نفرس سے کہا یہ افنان کال کیوں نہیں اٹھا رہا پری نے غصے سے کہا جو کب سے افنان کو کال کر رہی تھی پری تم یہاں کیا کر رہی ہو بھائی سب تمہارے اندزاہ کر رہے ہیں زند نے آکر پری سے کہا آ رہی ہوں پری نے کہا ہمیں منگنی کی رسم شروع کر دینی چاہیے زند نے کہا ہاں مگر افنان اور غزل تو آ جائے رابی نے کہا پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئے ہیں ارم تو ان دونوں کو کال کر کے پوچھو کہ ابھی تک آئے کیوں نہیں اسلم صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں ارم نے جواب دیا ہیلو افنان کہاں ہو تم لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو ارم نے افنان کو کال کرتے ہوئے کہا میں غزل بات کر رہی ہوں غزل نے جواب دیا غزل کی آواز سننکا ارم دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے آپ لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں ارم نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہا ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے ہمیں آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا آپ لوگ منگنی کی رسم شروع کر دیں غزل نے کہا اگر زیادہ مسئلہ ہے تو میں آ جاؤں آپ لوگوں کو لینے ارم نے کہا نہیں آپ فکر مت کریں ہم آ جائیں گے غزل نے کہا اچھا ٹھیک ہے جلدی آئیے گا ارم نے کہا ٹھیک ہے خدا حافظ غزل نے جواب دیا اور فون رکھ دیا ہمیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے انہیں آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا ارم نے آ کر کہا ٹھیک ہے تو ہم لوگ منگنی کی رسم شروع کرتے ہیں زیادہ نے کہا ارم بیٹا جاؤ پری کو بلا کر لیا اسلام صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں بلا کر آتا ہوں ارم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا ابھی تک افنان آئے کیوں نہیں کتنا وقت ہو گیا انہیں گئے ہوئے غزل نے سوچا اب غزل کو بھی ڈر لگنے لگا تھا غزل گاڑی سے باہر نکلے دیکھنے لگی آس پاس کوئی نہیں تھا غزل کو خوف محسوس ہونے لگا غزل آساس تاکے بڑھنے لگی ڈر کی وجہ سے اس کا سارا جسم کامنے لگا تھا پری تمہیں سب باہر تمہیں بلا رہے ہیں ارم نے کہا تم تو بہت خوش ہوگے ارم جیسے ہی باہر جانے لگا پری نے کہا کس بات کیلئے ارم نے ہرانی سے کہا ارے تمہیں نہیں پتا اتنی خوبصور لڑکی جو تمہیں مر رہی ہے ورنہ تمہیں ایسا ہے ہی کیا جو کوئی لڑکی تم سے شادی کرے پری نے تنزیہ داز میں کہا تمہیں جو سوچنا ہے سوچنا تمہیں شادی نہیں کرنی تو تم منا کر دو مجھ کیوں کہہ رہی ہو ارم نے کہا میں تم اس لئے کہہ رہی ہوں کہ تم خود اس شادی سے منہ کر دو ورنہ پری نے کہا کیا کرلو گی تم خود کو سمجھ دی کیا ہو تم جو جو چاہو گی کر لو گی یہ کل فہمی ہے تمہیں یہاں سب لوگ تمہارے غلام نہیں ہیں میں بس شادی کے لئے منہ نہیں کروں گا تمہیں جو کرنا ہے کرلو ارم نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلا کیا میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے میری شادی تم سے اگر ہو بھی گی تو میں تمہیں تمہارا جنہ حرام کر دوں گی پری نے غصے سے کہا کیا ہوا بیٹا پری آئی نہیں زند نے کہا نہیں چاچی آپ خود بلالائیں اور ہم نے کہا کیا ہوا بیٹا زند نے فکر مندی سے پوچھا آپ یہ آپ جا کر پری سے پوچھ لینا اور ہم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا زند بینا کچھ اور کہے پری کے کمرے میں چلی گئی غزل اب کافی دور آگے تھی مگر افنان کہیں نہیں ملا اب وہ پشتا رہی تھی وہ گاڑی سے باہر آئی ہی کیوں کہاں جانا ہے تمہیں آؤ میں چھوڑ دوں ایک لڑکے نے غزل کا ہاتھ پکڑ کر کہا چھوڑو مجھے غزل نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی تم اس لڑکے نے ہستے ہوئے کہا غزل نے اسے دکھا دی اور وہاں سے بھانے لگی وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے تھا اچانک اسی نے غزل کو اپنی طرف کھینچا غزل اپنا توازم برکرا نہیں رکھ سکی اور اس کے سینے میں جان لگی تمہیں میں نے کہا تھا نا گاڑی سے باہر نہیں نکلنا پھر یہاں کیا کہہ رہی ہو اور فنان نے سخت لہجے میں کہا غزل فنان کے سینے سے لگے رونے لگی اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو سے پہلے غزل کچھ کہتی اس لڑکے نے کہا غزل لڑکے ہمارے فنان کے حسار میں چھپ گئی ایسے کبھی ہمارے گلے بھی لگ جائے کر اور اس لڑکے نے کہا اس کی بات سننکرہ فنان کو غصہ آ گیا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسے آ کہتے ہوئے افنان اسے مارتے ہوئے کہا فنان بس کرے وہ مر جائے گا غزل نے فنان کو روکتے ہوئے کہا چلیں یہاں سے غزل نے کہا اور افنان کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی افنان جیسے ہی مڑا کس نے اس کے سر پر بھاری چیز سے وار کیا افنان غزل کی چیخ نکلی بس لڑکے نے کہا اور غزل کا ہاتھ پکڑ لیا غزل بے بسی سے رونے لگی افنان جیسے ہی مڑا پری تم نے عرم سے کیا کہا ہے وہ اتنی غصے میں کیوں تھا زینت نے کہا امی میں نے کچھ نہیں کہا اس کو پری نے کہا پری تم نے کچھ تو کیا ہے تم اپنی حرکتوں سے کب باز آوگی اتنا اچھا رشتہ ملا ہے تمہیں اور تم ہو کے ناشکری کر رہی ہو زینت نے کہا کیا اچھائی اس رشتے میں جو میں خوش ہوں عرم اور مجھ میں بہت فرق ہے کہا وہ اور کہا میں میں اس سے شادی نہیں کروں گی پری نے غصے سے کہا تمہاری مرضی سے ہوا ہے یہ رشتہ اور اب تم کہہ رہی ہو مجھے منظور نہیں تم چپ چپ نیچے آجاؤ اب تمہاری کسی زید کا کوئی اثر نہیں ہوگا زینت نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی آپ لوگ ایسے اپنی مرضی نہیں کر سکتے اور میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے پری نے غصے سے کہا ماضی امی کہا ہے آپ افنان جیسے ہی گھر میں داخل ہو اس نے کہا افنان تم اور ہم نے خوش سے کہا اور اس کے گلے لگ گیا بھائی کیسے ہیں آپ افنان نے کہا میں ٹھیک ہو تم سناو اب تو تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو اور ہم نے کہا اب بھی کسی سے اب آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں افنان نے کہا افنان تم کتنے بڑے ہو گئے ہو رابیہ نے کہا اور افنان کو گلے لگا لیا امی اب بس کرے سارا پیار آجی کر لینا ہے کیا افنان نے کہا اب افنان آ گیا ہے مجھے تو کوئی پوچھے کبھی نہیں عرب نے کہا ایسی بانی میرے بچے تم دونوں ہی ایک جیسے ہو رابیہ بیگم نے کہا غزل کہا مرگی ہو زند نے غصے سے کہا جی امی آپ نے بلائیا غزل نے کہا میں نے تمہیں صفائی کرنے کہا تھا زند نے کہا امی کل میرا انتہان ہے بس اسی کی تیاری کر رہی تھی غزل نے کہا کوئی تی نہیں مان لینا تم نے پڑھ کر تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم سے ویسے بھی کسی نے بھی شادی نہیں کرنی اس سے اچھا ہے تم گھر ہی بیٹھ جاؤ زند نے کہا مگر غزل نے نمواز میں کہا اب رونے مت لگ جانا ایک تو تمہیں کچھ بھی کہو تو رونے پہلے ہی لگ جاتی ہو زند نے کہا اور وہاں سے چلی گئی غزل وہی کھڑی اپنی ماں کی بے بسی دیکھتی رہی غزل کہا ہوں تم پری نے غزل سے کہا جی غزل نے ڈڑتے ہوئے کہا میں نے تمہیں کہا تھا میرے کپڑز دیکھ کر دینا ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیے تم جانتی ہو مجھ اپنی دوست کے گھر جانا تھا پری نے غزل سے کہا وہ میں گھر کا کام کر رہی تھی غزل نے جواب دیا میری بات دھیان سے سن لو جو میں کہوں اسے فوراں کر لیا کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا پری نے اس کا ہاتھ غصے سے مرورتے ہوئے کہا آگے سے ایسا نہیں ہوگا غزل نے کہا آگے سے ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ انجام کی ذمہ دار تم ہوگی پری نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلے گی حال پلیس مجھے جانے دو میرے پاس مت آنا غزل نے روتے ہوئے کہا مگر غزل کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اب وہ بالکل غزل کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے غزل کو اپنے قریب کیا غزل نے بے بزی سے دیکھا مگر کوئی بس کی مدد کے لیے نہیں تھا وہ لڑکا جیسے ہی غزل کے قریب پہنچا غزل نے اپنی پوری کوئی سے اس کو دکھا دیا وہ اپنا توازن برکران ہی رکھ سکا اور نیچے گر گیا نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا غزل اس کو وہی چھوڑ کر اپنان کے پاس آئی اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی غزل نے پانی اپنان کے موپر چھڑکا جس کی وجہ سے اس کو ہوش آ گیا اپنان جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا غزل اس کے سینے سے جار لگی اپنان غزل سے اس عمل سے حیران ہو گیا اپنان اسے اپنی باہوں میں لے لیا اپنان کوئی کنجان سکون محسوس ہوا شکر ہے آپ ہوش میں آگے میں بہت ڈر گی تھی غزل نے روتے ہوئے کہا غزل میں بلکہ ٹھیک ہوں اب تم رونا بند کرو اپنان نے نرمی سے کہا غزل کو جیسی ہوش آیا وہ اپنان سے دور ہوئی وہ اپنی پرشانے میں بھول گی تھی کہ اپنان کا اور اس کا بس رشتہ صرف نام کا ہی ہے سوری غزل شرمندگی سے کہا اپنان نے کچھ نہیں کہا پری کو نہ چاہتی ہوئی بھی ارحم سے منگنی کرنی پڑی میں نے تم سے منگنی کر لی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی بھی کروں گی اس لئے تم کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا پری نے تنزیہ آداز میں کہا میں بھی تم سے شادی کرنے کے لیے مر نہیں رہا ارحم نے سختی سے جواب دیا وہ تو دیکھی رہا ہے پری نے کہا روان سے چلے گی ایک بار میری تم سے شادی ہو جائے تو میں تمہاری ساری اکڑ باہر نکال دوں گا ارحم نے غصے سے کہا بس وقت ہمیں یہاں بس اس وقت ہمیں یہاں کوئی گاڑی نہیں ملے گی اس لئے ہمیں رات یہیں گزارنے پڑے گی اپنانے سر لہجے میں کہا مگر یہاں کیسے گزاریں گے غزل نے ڈڑتے ہوئے کہا تو میں آرام سے ہی گاڑی میں سو جا میں تمہارے پاس ہی ہوں اپنان نے کہا غزل بینہ جواب دیئے گاڑی میں بیٹھ کی نید تو اسے آنے والی نہیں تھی اپنانا گاڑی کے باہر کھڑا ہو گیا شاید اسے کوئی گاڑی ہی مل جائے اس کے ماتے سے ابھی بھی ہلکہ ہلکہ خون بہ رہا تھا اپنانے بہت کوشش کی مگر اس کو کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ملی اور جو ملتی تھی وہ رکتی نہیں تھی غزل جو کب سے بیٹھی اپنان کو دیکھ رہی تھی اکتا گئے تھی آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا کتنی دیر بعد گاڑی آتی ہے آپ وہ بھی بھگا دیتے ہیں غزل نے باہر نکل کر کہا میں تو پوری کوشش کر رہا ہم اگر کوئی نہیں رکی نہیں رہا اپنان نے بے بسی سے کہا یہ کام آپ کے بس کا ہے بھی نہیں غزل نے تنزیہ داز میں کہا تو تم کر کے دیکھ لو تو کیا کر سکتی ہو اپنان نے کہا وہ ہی کرنے آئی ہو غزل نے کہا کیا کرو گی تم اپنان احرانگی سے کہا وہ آپ دیکھ لیجئے گا ابھی آپ چپ چپ ایک جگہ کھڑے ہو جائے غزل نے کہا لیکن بتاؤ تو کیا کرنے والی ہو اپنان نے کہا وہ بھی پتہ چل جائے گا آپ خموشی سے ایک جگہ پر کھڑے ہو جائے غزل نے کہا اپنان ایک جگہ کھڑا ہو گیا اب دیکھے گا ایک لڑکی کو دیکھ کر کیسے لفٹ دیتے ہیں سب غزر نے کہا اچھا وہ بھی دیکھ لیں گے پہلے تم کسی کو روکو تو صحیح دھیان سے کہیں تمہیں دیکھ کر سب تمہیں چڑے لی نہ سمجھ لیں جو آدھی رات کو جنگل میں گھوم رہی ہے اپنان نے تنزیہ انداز میں کہا آپ دو منٹ چھپ نہیں کر سکتے غزر نے کہا سڑکے درمیان میں کھڑی ہوگی اپنان کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا غزر کو کھڑے کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ تب ہی اس کو ایک کار اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی تھی اور ان کی آواز سن کر بھی غزر سائٹ پر نہیں ہوئی گاڑی غزر کے بلکل قریب آگئے تھی مگر وہ سائٹ پر نہیں ہوئی گاڑی والے نے اچانک بریک لگائی اور غزر نیچے گر گئی اپنان کھڑا سب دیکھ رہا تھا اسے غزر اسے غزر سے اس بے وکوفی کی امید نہیں تھی پاگل ہے جو آپ ایسے کار کے آگے کھڑی تھی اگر آپ کو خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اور بھی طریقے ہیں میری ہی کار ملی آپ کو کار سے ایک ناجوان لڑکا باہر نکلا اور اس نے غصے سے کہا غزر جو ابھی تک نیچے گری ہوئی تھی اس کی آواز سن کر پہچانگی کہ یہ کون ہے کیسے بھول سکتی تھی وہ ایسے جو اس کی زندگی کا اہم فرد تھا جس کو انجانے میں ہی وہ اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی آج جتنے سالوں بعد اس کی آواز سن کر غزر کو ایک الگ سا سکون ملا غزر تم ٹھیک ہو افنا نے غزر کو اٹھاتے ہوئے کہا تو یہ آپ کی بیوی ہے دھیان رکھا کر اس کا اس نے سجدگی سے کہا سوری افنا نے کہا اور غزر کو اٹھانے لگا تم ٹھیک ہو افنا نے کہا جی میں ٹھیک ہوں غزر نے گبرا کر کہا وہ جیسے ہی جانے لگا غزر کی آواز سن کر مڑا وہ اس کی آواز کو ہزاروں لوگوں میں بھی پیچھا سکتا تھا غزر نے اس کو دیکھا جو ایسے ہی دیکھ رہا تھا اسے ہی دیکھ رہا تھا غزر کی دیکھتے ہی اس نے نظریں پھیل لی غزر کو اس کا یہ عمل بہت برا لگا کیا ہم کیا آپ ہمیں آگے تک چھوڑ سکتے ہیں ہماری گاڑی خراب ہوگی افنا نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں اس نے سجدگی سے کہا شکریہ افنا نے کہا یہ افنا میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا پہلے تو مجھے ایسے اگنور نہیں کرتا تھا مگر جب سے اس کی شادی غزر سے ہوئی ہے وہ مجھے اگنور کرنے لگا ہے پری نے غصے سے کہا مگر میں ایسا نہیں ہونے توں گی غزر تو مجھ سے جیت نہیں سکتی پری نے غصے سے کہا اور پھر اسے افنا کو کال ملانے لگی غزر نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اتنے سالوں میں بہت بدل گیا تھا چہرے پر ہر وقت مسکرہ رہتی تھی وہاں سنجیدگی تھی غزر کو اپنا آپ مجرم لگا اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہوا تھا آپ کا نام کیا ہے افنا نے پوچھا برہان اس نے سنجیدگی سے کہا کہا رہتے ہیں افنا نے کہا اسی شہر کا ہوں برہان نے جواب دیا تم کبھی تم کبھی آئے ہو تم کبھی آئے گا کبھی آئے گا آپ ہمارے گھر ہمیں بھی اچھا لگے گا افنا نے کہا جی ضرور برہانے کا اور ایک نظر غزر کو دیکھا یہ تیس سالوں بعد آج اس کا یہ دیدار نصیب ہوا تھا غزر خموشی سے باہر دیکھنے لگی کیونکہ اب وہ اس کا اور سامنا نہیں کر سکتی تھی شکریہ آپ کا آپ نے ہماری تنی مدد کی افنانے کا اس کی کوئی بات نہیں یہ میرا فرض تھا برہانے کا آپ کو اپنا نمبر دے نہیں کبھی زرد پڑھ سکتی ہیں افنانے کا یہ میرا کارڈ ہے برہانے کا اوکے اب میں چلتا ہوں برہانے کا اور آخری نظر غزر پر ڈاکے چلا گیا چلو اندر چلے افنانے غزر کو کھویا ہوا دیکھ کر کہا کہاں رہ گئے تھے تم دونوں اتنی دیر کر دی اور افنان تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی رابے نے ان کو دیکھ کر کہا کچھ نہیں ہوا میں بس گھڑی خراب ہو گئی تھی افنانے کا آپ بتائیں بھائی کی منگنی ہو گئی افنان نے پوچھا ہاں ہو گئی رابے نے کہا اب تم دونوں بھی جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ تھک گئے ہوں گے رابے نے کہا جی امی افنانے کا اور وہاں سے چلا گیا غزر بھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی کیوں کیا غزر تم نے میرے ساتھ ایسا برہان جیسے ہی اپنے کمرے میں ہے اس نے غصے سے سب کچھ پھینکتے ہوئے کہا اتنی آسانی سے تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو کیا تمہارے لئے میں اتنا بے اہم تھا کیا برہان نے غصے سے کہا آج غزر کو دیکھے اس کے سب زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا غزر برہان وہی روتے ہوئے بیٹھ گیا ہیلو پری افنان نے کول پک کرتے ہوئے کہا کہاں تھے تم افنان میں کب سے تمہیں کول کر رہی ہیں مگر تمہیں تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے آج کل کوئی زیادہ ہی غزر کے قریب رہنے لگے ہو پری نے غصے سے کہا تم نے یہ سب کہنے کے لئے مجھے کول کی افنان نے سکتی سے جواب دیا نہیں میں نے تمہیں اس لئے کول کی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا پری نے غصے سے کہا دیکھو پری تمہاری منگنی ہو گئی یہ بات نہیں ہے کہ میں تم سے محبن نہیں کرتا میں ابھی بھی تم اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا پہلے چاہتا تھا مگر اب مگر اب تم میرے بھائی کی ہونے والی بیوی ہو اس رشتے کا میرے دل میں بہت اترام ہے اس لئے تم جتنے جلدی سے بات کو سمجھ جاؤ تمہیں تمہارے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا افنان نے سکتی سے کہا اور کول کار دی افنان تو مچا نہیں کرے اسے سب کا انجام بہت برا ہوگا پری نے غصے سے کہا غزر نے آتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مرحان کیوں آئے ہو تم میری زندگی میں دوبارہ کتی مشکل سے میں نے خود کو سمجھا سمجھایا تھا مگر تم نے آکر سب کچھ پہلے ہی جیسا کر دیا میں پہلے ہی خود کو تمہارا مجرم سمجھتی تھی اب تمہیں اس طرح بکھرا ہوا دیکھ کر میں خود کو اور بھی تمہارا مجرم سمجھنے لگی ہوں غزر نے روتے ہوئے کہا میں بہچ آتی ہوں تمہیں مگر تمہیں ایسے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے دیکھ کر مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے مگر میں کیا کرتی میں مجبور تھی میرے پس میں ہوتا تو میں تمہیں خود سے دور ہونے نہیں دیتی غزر نے کہا اور گھٹنوں میں سردیے رونے لگی تیری چاہت میں بکھر گئے ہم تیری آس میں ہی مر گئے ہم کافی دیر غزر ایسی حالت میں بیٹھی روتی ہی رہی کہ تب ہی دروازے وہ دستگوئی غزر نے اٹھ کر پہلے مو دویا پی جا کر دروازہ کھولا تم ٹھیک ہو افنان نے اس کی حالت کو دیکھ کر کہا غزر نے سر اس بات میں ہلایا غزر کچھ تو ہوا ہے جو تم رو کیوں رہی ہو افنان نے اس کو غور سے دیکھ کر پوچھا اس کی سرخانکی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ رو رہی ہے آج جو کچھ بھی ہوا اس کا ہی سوچ کر رونا آگیا تھا اگر آپ وہاں نہیں آتے تو میرا کیا ہوتا غزر نے کہا اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ غزر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا آپ کی چوٹ سے خون بہ رہا ہے غزر نے اس کے ماتھے کو دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوتا میں دعا لگا لوں گا فران نے جواب دیا میں لگا دیتی ہوں غزل نے کہا دعا لینے چلی گئی اس کی ضرور نہیں ہے میں لگا لوں گا بیویں ہونے کا تو آپ نے حق نہیں دیا مگر دوست ہونے کے ناطی ہی کر دیں غزل نے عداسے سے کہا فران نے کوئی جواب نہیں دیا غزل اس کے ماتے پر دعا لگانے لگی آ آرام سے کرو فران نے کہا سوری زیادہ درد ہو رہا ہے کیا غزل نے فکرمدی سے پوچھا افرانے سے نفع میں ہلایا اور غزل کو دعا لگاتا دیکھنے لگا اپنا ان کو کہیں نہ کہیں یہ احساس تھا کہ وہ جو غزل کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے غزل اس کی بیوی ہے کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لئے گناہ ہے بھائی آپ ٹھیک ہے ہانیہ نے برہان کو نیچے بیٹھے دیکھ کر کہا کمرے کا سارا سمان بکھرا ہوا تھا ہانیہ جان دیتی کہ برہان جب بھی غصے میں ہوتا تھا ایسا ہی کرتا ہے ہانیہ تمہیں پتا ہے آج میں کس سے ملا برہانے کہا کسے سے بھائی ہانیہ نے جواب پوچھا غزل سے برہانے زیر سے کہا ہانیہ سمجھ گئی تھی کہ برہان غزل کی وجہ سے اپنے اتنے غصے میں ہیں ہانیہ تمہیں پتا ہے اس نے شادی بھی کر لی ہانیہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے کیا وہ مجھ اتنی جلدی بھول گئی ہے ہانیہ وہ کیوں کری ہے میرے ساتھ ایسا میں نہیں رہ سکتا غزل کے بغیر برہانے زیر سے کہا بھائی آپ سنبھالیں خود کو ہانیہ نے کہا بھائی آپ کے ہاتھ سے خون نے کرا ہے میں ابھی آپ کے لئے دعا لے کراتی ہوں ہانیہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی برہانوں کا اپنے زکم کی کوئی پرواہ نہیں تھی یہ زکم ان سے کم تھے جو غزل نے اس سے دیئے تھے اس کا ساتھ تھا تو تھے ہم اس کے بعد بکھر گئے ہم اپنی خیریت خیریت ہے آپ اتنی خوش لگ رہی ہیں اور ہم نے رابیہ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹی کی شادی کی طریقہ تیہ کر کے آئیں ہوں خوش کیوں نہ ہوتی رابیہ نے کہا کیا مطلب امی اور ہم نے رانی سے کہا مطلب ایک افتے بعد ہماری شادی ہے رابیہ نے کہا مگر امی اتنی جلدی آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں اور ہم نے کہا اتنی جلدی کہا ہے اور تم سے کیا پوچھنا تھا تم تو خوش تو ہو اس شادی سے رابیہ نے کہا مگر امی اور ہم نے کچھ کہنا چاہا مگر وگر چھوڑو اور شادی کی تیاریے کرو اور آبے نے کہا وہاں سے چلی گئی اور ہم بے بسید سے انہیں دیکھتا رہا افنان یا تمہیں امی یا تمہاری امی شادی کی طریق تیار کر گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کیا کروں پری نے غصے سے کہا پری اب کچھ نہیں ہو سکتا میری شادی ہو چکی ہے اور تمہاری شادی بھائی سے ہونے والی ہے میں اب کچھ نہیں ہو سکتا افنان نے کہا بہت کچھ ہو سکتا ہے تم غزر کو طلاق دے دو پری نے غصے سے کہا پری تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا افنان نے بھی غصے سے کہا کیوں کہیں تمہیں اس سے پیار تو نہیں ہو گیا پری نے تنظیہ انداز میں کہا تمہیں جو سوچنا ہے سوچ لو مگر میں غزر کو نہیں چھوڑوں گا افنان نے کہا افنان تم ٹھیک نہیں کہہ رہے اس کا انجام برا ہوگا پری نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو افنان نے اسے لہجے میں کہا اور کول بند کر دی افنان تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ میں کیا کرتی ہوں تو ہمارے ساتھ پری نے غصے سے کہا ارم کہاں جا رہے ہو رابے نے کہا امی باہر جا رہا ہوں آپ کو کچھ کام تھا ارم نے کہا پری کو شادی کی شاپنگ کروانی ہے تم آج اس کو کروانے لے جاؤ رابے نے کہا امی آپ لے جائیں اس کو ارم نے تا کر کہا ارم تم اس کو ساہ لے کر اور ساتھ جا کر اس کی پسند کی شاپنگ کروا دو میں اس کو کہہ دیا ہے وہ تیار ہے رابے نے کہا اچھا ٹھیک ہمیں میں لے جاتا ہوں اور ارم نے اکتا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا تم کہیں تم کہیں اس خوش فہمی میں تو نہیں ہو کہ میں تمہارے سا شاپنگ پر آگئی ہوں تو میں راضی ہوں پری نے تذہر انداز میں کہا تم اپنے آپ پر کچھ زیادہ ہی غرور ہے اتنا زیادہ غرور بھی اچھا نہیں ہوتا اور ہم نے کہا غرور نہیں حقیقت ہے پری نے کہا تمہیں یہ جو اکڑ ہے جلد ہی ختم ہو جائے یہ ارم نے غصے سے کہا دیکھتے ہیں اگر تم نے شادی سے نکار نہیں کیا تو میں بھی تمہیں چین سے رہنے نہیں دوں گی پری نے کہا ارم نے کچھ نہیں کہا وہ جانتا تھا کہ پری کو سمجھانا فضول ہے اس کی ایک ہفتے میں اس ایک ہفتے میں پری نے بہت کوشش کی کہ یہ شادی رک جائے مگر جو قسمت میں ہو وہ تو ہو گئے رہتا ہے آج پری کا نکاہ بھی ہو گیا اور ہم سے پری نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے اب افنان کو حاصل کرنا اس کے لیے بہت آسان تھا غزل جو تیارین دیکھنے میں مسروطی اچانک اس کی نظر برہان پر پڑی برہان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں آنکھیں خدبہ خدنم ہو گئی غزل کیا ہوا ٹھیک ہو افنان نے غزل کو دیکھتے ہوئے کہا غزل جو تیارین دیکھنے میں مسروطی اچانک اس کی نظر پرہان پر پڑی اچھا ٹھیک ہے غزل کیا ہوا ٹھیک ہو افنان نے غزل کو ایسے دیکھتے ہوئے کہا جی ٹھیک ہوں بس سر میں کچھ درد ہے غزل نے کہا اتنا کام جو کر رہی ہو سر میں درد ہی ہونا ہے کچھ دیر آرام کل افنان نے فکر مندی سے کہا جی غزل نے کہا اور اپنے آنسوں کو روگنے لگی جو پہنے کو تیار تھے غزل اس میں رونے کی کیا بات ہے تم یہاں بیٹھو میں ابھی تمہارے لئے پانی لے کر آتا ہوں افنان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا غزل وہی کرسی پر بیٹھ گئی بہت خوش ہوگی نا آپ غزل اتنا اچھا شہر جو مل گیا ہے تمہیں برہان جو کب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا غزل کو اکیلہ دیکھ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا ایسا نہیں ہے غزل نے کہا غزل آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ کو کیا مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا برہان نے بے بسی سے کہا برہان آپ میری شادی ہو چکی آپ کے لئے ہی اچھا ہوگا کیا مجھے بھول جائیں غزل نے کہا اگر آپ کو بھولنا اتنا آسان ہوتا تو قسم سے اب تک بھول چکا ہوتا مگر کیا کرو مجھ سے ایسا نہیں ہو پا رہا کاش آپ میری عزیت کا اندازہ لگا سکتی ہیں برہان نے کرب سے کہا برہان پلیس مجھے اور شمیدہ مت کریں پہلے ہی میں آپ کو آپ کا مجرم مانتی ہوں غزل نے روتے ہوئے کہا غزل پتا ہے مجھے کیا لگتا ہے اگر کبھی میں آپ سے بچھرا تو مر جاؤں گا مگر آپ دیکھو میں ابھی تک زندہ ہوں برہان نے کرب سے کہا برہان پلیس مت کریں ایسا غزل نے کہا اس سے پہلے کہ برہان کچھ کہتا ہے اس نے افران کو دیکھا جسی طرف آ رہا تھا اس نے جلی سے خود کو نارمل کیا غزل نے فنان کو دیکھ کر ڈر گئی کہیں ان فنان نے سب کو سنتو نہیں لیا غزل نے دل میں سوچا یہ کیا حرکت ہے پری اور ہم نے غصے سے کہا اور ہم جیسے کمرے میں داخل ہوا کمرے کی حالت دیکھے اس کا غصہ غصے سے برا حال تھا پری نے جس غصے میں سارا سامان بکھیر دیا تھا اور ہم کو دیکھ کر غصے سے کھڑی ہوگی میں نے تم سے کہا تھا اسے شادی سے منع کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا مگر تم نے میری بار نہیں مانی شکل دیکھئے تم نے اپنی کہیں سے بھی میرے قابل نہیں ہو تم نے سوچا ہوگا کہ اتنی خوبصور لڑکی کو ایسے کیوں چھوڑو پری نے تنزی انداز میں کہا نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہاری خوبصورتی سے جس پر تمہیں بہت غرور ہے تم سمجھتی کیا خود کو جسے چاہے مرضی حاصل کر لو تمہاری وجہ سے میری شادی غزل کی وجہ تم جیسی لڑکی سے ہوئی اور ہم نے غصے سے کہا مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب تمہارا پری نے کہا یہ تم خود ہی اچھے سے جانتی ہو رہی بات تم سے شادی کی تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا میں تو غزل سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر تمہاری وجہ سے نہیں میری شادی غزل سے نہیں ہوئی مجھے میری محبت نہیں ملی تو تمہیں کیسے مل سکتی ہے اب تو تو بھی میری طرح تڑپو گی اب یہ قید ہی تمہارا مقدر ہے اور ہم نے سخت لہجے میں کہا دیکھتے ہیں بھو جلت تم خود مجھے طلاق دوگے میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گے کہ تم اپنے آنس اپنے اس فیصلے پر پشتاؤ گے پری نے تنظیہ انداز میں کہا اس سے پہلے کہ برہان کچھ کہتا ہے اس نے افران کو دیکھا جو اسی طرف آ رہا تھا اس نے خود کو نورمل کیا برہان تو یہاں افران نے کہا جی وہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں نے اس کے پاس آ گیا تھا برہان نے ڈڑتے ہوئے کہا تو اس میں اتنا ڈڑنے والی کیا بات ہے افران نے مسکرہ کر کہا مجھے لگا آپ دونوں کو ساتھ مجھے لگا آپ ہم دونوں کو ساتھ میں دے کر غلط سمجھے گے اس لئے برہان نے جواب دیا نہیں ایسا کچھ نہیں سمجھتا مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے اور میں آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں رکھا کبھی کبھی ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ غلط ہوتا ہے افران نے سنجید کی سے کہا آپ بلکل دوست کہہ رہے ہیں اچھا میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے برہان نے کہا شکریہ آپ کا آنے کے لئے افران نے کہا شکریہ تو آپ کا جواب نے مجھے اس قابل سمجھا اچھا میں چلتا ہوں برہان نے ایک نظر غزل کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا افران کے ساتھ چل پڑی ارہم تم نے بہت غلط فیصلہ کی اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں افران تمہیں میں سزا ملے گی اب میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی تم نے اس غزل کو چن کر اچھا نہیں کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا تم سب کے لئے اب تمہیں حاصل کرنا میری زد بن گئی ہے اور میں اپنی زد کو پورا کرنا اچھے سے جانتی ہوں پری نے غصے سے کہا ارہم غصے سے کمرے سے باہر آ گیا پری تم آخر چاہتی کیا ہو پہلے تم نے مجھ سے شادی کرنے کی زد کی اب تم مجھ سے شادی کرنے کے خلاف ہو تم کیوں کر رہی ہو یہ سب اگر یہی کرنا تھا تو پہلے ہی کر لیتی ایسے سب کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتی تو نہ تمہاری وجہ سے آج کوئی خوش نہیں ہے تم اپنے آپ میں اتنی مگن ہو کہ اپنے سب رشتے کھو رہی ہو اگر تم ایسا ہی کرتی رہی تو بالکل تنہا رہ جاؤگی کوئی تمہارا اپنا نہیں رہے گا سب تو تم سے نفرت کریں گے اور شاید میں بھی اور ہم نے خود سے کہا آج سے پہلے اس نے خود کو اتنا بے بس نہیں سمجھا تھا جتنا آج سمجھ رہا تھا وہ ایک ہارے ہوئے جواری کے طرح وہیں بیٹھ گیا غزل تم بیٹھ پر لیٹ جاؤ میں سو جاؤں گا سوفے پر ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اپنان نے غزل کو سوفے پر لیٹھتے ہوئے کہا نہیں اس کی ضرور نہیں میں یہیں ٹھیک ہو غزلے کا اپنان بینہ کچھ کے بیٹھ پر لیٹ گیا وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو غزل سے اتنی ہمدردی کیوں ہے اپنان مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرور نہیں میں جانتی ہوں آپ یہ سب ہمدردی کی وجہ سے کر رہے ہیں ورنہ آپ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے غزلے نماغوں سے سوچا ارحم بیٹا کہاں تھی تم ساری رات اور آبیہ نے ارحم کو دے کر کہا میں ایک ضروری کام تسلی باہر گیا تھا ارحم نے جواب دیا اچھا بیٹا کر کھانا کھانو ارحم نے کہا امی میں ابھی آتا ہوں فریش ہو کر ارحم نے کہا ٹھیک ہے جلدی آنا اور پری کو بھی اٹھا ساتھ لیتے آنا ارحم نے کہا کہاں تھے تم ساری رات کہاں تھے تم ساری رات پری جو کب سے اٹھی ہوئی تھی ارحم کو دے کر کہا تم سے مطلب میں کہیں بھی جاؤں ارحم نے کہا مطلب تو نہیں ہے مگر تمہاری بیوی ہونے کے ناتے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کرتے ہو اور کہاں کیا نہیں کرتے پری نے تنزیہ داز میں کہا تم کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہو ارحم نے غصے سے کہا میرا تو پتہ نہیں مگر میں کم سے کم تم جیسا شہر میرے میرا تو پتہ نہیں مگر کم سے کم تمہارے جیسا شہر میرے کابل ہرگز نہیں ہیں پری نے کہا ارحم کا دل کیا کہ اس کے موپر ایک تھپڑ لگا دے جسے کسی کا حساس نہیں ہے مگر وہ بینا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا کہا تھا نا تمہیں طرح مجبور کروں گی کہ تم خود مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے پری نے کہا سورج کی کیرہ نے جیسے اس کے چہرے پر پڑی اس کی آنکھ کھل گی سر میں شدید درد کی وجہ سے اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا مشکل سے اٹھ کر غزل پریش ہونے چلی گی جیسے ہی غزل باہر آئی پری کو اپنے کمرے میں دیکھا حیران ہو گئی کیسی ہو پری کیسی ہو پری نے کہا تم یہاں کیا کری ہو غزل نے کہا اب یہ گھر میرا بھی ہے اس لئے میں کہیں بھی جا سکتی ہوں پری نے کہا میرا وہ مطلب نہیں تھا غزل نے کہا تمہارا جو بھی مطلب تھا میں سمجھ گئی ہوں اچھا چھوڑو اس بات کو میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ تم اپنے شوہر کو سنبھال کر رکھو پری نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا غزل نے پوچھا اب اتنی بھی انجان مطلبان تم تو جانتی ہو کہ اپنان مجھے پسند کرتا ہے لیکن میں اس کا لیکن میں اس کا بھی قصور نہیں اس کی بیوی تم جیسی ہو وہ ایسا کرتا ہے اور میں ہوں بھی کچھ زیادہ ہی خوبصور تو اس کا ایسا کرنا بنتا ہے مگر تم اس کو سمجھانا کہ اب میں شادشدہ ہوں اور اس کی بھابی بھی تو ایسے اسے کہا اب وہ ایسی حرکتیں مت کیا کرے پری نے کہا مجھے سمجھانی کی ضرور نہیں ہے وہ خود بھی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرتے غزل نے کہا میرا کام تھا سمجھانا پر تم مجھ پر یقین نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں پری نے مقاری سے کہا اور وہاں سے چلی گئی غزل یہ پری یہاں کیا کرنی آئی تھی پری کے جاتے ہیں فنان نے کہا جو ابھی آیا تھا کچھ نہیں غزل نے کہا اور وہاں سے چلی گئی اس کو کیا ہوا فنان نے کہا وہاں پری تمہارا تو کوئی جواب نہیں تنی اچھے اداکاری کی تو نے وہاں مزہ آگے اب باری ہے آگے قدم کی چلو میں جب تک تیاری کر لیتی ہوں پری نے خود سے کہا پری جو کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ سچ ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب تو پری افنان کی بھابی ہے اب تو افنان اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی ہوں گے غزل نے خود سے کہا غزل کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اس کا سردر سے پھٹا جا رہا تھا کافی دیر سوچنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کمرے سے اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس لئے وہ باہر کھلی ہوا میں آگئی کہاں جا رہے ہو افنان پری نے افنان کو دے کر کہا تم سے مطلب اور تم نے غزل سے صبح کیا کہا جو وہ اتنی پرشان ہے افنان نے کہا تم میں بہت فکر ہو رہی ہے اپنی بیوی کی پری نے تنزی انداز میں کہا جو پوچھا ہے اس کا جواب دو افنان نے سفلیج میں کہا زیادہ کچھ نہیں بس یہی کہا اس کا شہر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے پری نے کہا کیا بکواس کر رہی ہو افنان نے کہا اگر یقین نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میں نے تو یہی کہا ہے پری نے جواب دیا یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو افنان نے کہا میں جو بھی کر رہی ہوں تمہیں اسے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے پری نے کہا تمہیں کیا ملے گا آخر یہ سب کر کے افنان نے کہا اس سے پہلے پری کچھ کہتی اس کی نظر غزل پر پڑی جو اسی طرف آ رہی تھی افنان اس کی طرف پیٹ تھی اس وجہ سے وہ غزل کو نہیں دیکھ سکا افنان تم یہ کیا کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہو ستا میری شادی ہو گئی ہے میرا نہیں تو کم سے کم اپنے بھائی کا تو سوچو وہ کیا سمجھے گا رشتوں کا تو خیال کر لو پری نے افسوس سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو افنان نے نا سمجھی سے کہا غزل تم ہی سمجھاؤ اپنے شہر کو ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ چاہتا ہے پری نے مسومی سے کہا غزل ایسا کچھ نہیں ہے افنان نے جلی سے کہا افنان غزل اتنی بھی بے وکوف نہیں ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے تہک کر اور سن کر بھی تمہاری بات کا یقین کرے گی پری نے تنظیہ انداز میں کہا غزل تم اس کی بات مز سنو یہ جھوٹ بوری ہے افنان نے غزل کو یقین دلانا چاہا غزل بنا کچھ کہیں وہاں سے چلے گی افنان نے اسے رکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے افنان کی بھی نہیں سنی یہ تم نے اچھا نہیں کیا افنان نے غزل سے پری کو کہا مجھے چھوڑو پہلے اپنی بیوی کو تو منع لو پری نے تنظیہ انداز میں کہا اسے تو میں منع لوں گا افنان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا دیکھتے ہیں کب تک تم اور غزل ساتھ رہتے ہو پری نے خود سے کہا غزل میری بات سنو افنان نے غزل سے کہا جس نے کمرے کا درازہ بند کیا ہوا تھا افنان پلیس آپ مجھے کچھ وقت کے لئے کہلا چھوڑتے ہیں غزل نے روتے ہوئے کہا غزل میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر تم میری بات تو سنو افنان نے کہا مجھے ابھی آپ سے کوئی بات نہیں کرنی آپ پلیس یہاں سے جائیں غزل نے روتے ہوئے کہا افنان نے بہت کوشش کی مگر غزل نے دروازہ نہیں کھولا کیا ہوا افنان کیا غزل نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا پری نے افنان کو دیکھ کر تنس کیا پری تم اتنی گر سکتی ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا افنان نے کہا ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم کہہ رہے ہو میں اتنا گر گئی ہوں پری نے تنس کیا شرمانی چاہیے پری تمہیں یہ سب کرتے ہو یا افنان نے کہا اگر آتی تو یہ سب کرتی کیا پری نے کہا جو ابھی اترا ہے اسمانوں سے مجھ کو پستی میں ڈالنے کے لئے خود بھی بدنام ہو رہا ہے کوئی مجھ پہ تحمد اچھالنے کے لئے تم بہت پشتاؤ گی پری تمہارا غرور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا فرانے کہا رو وہاں سے چلا گیا دیکھتے ہیں کون پشتائے گا پری نے کہا غم کے سائے ڈال جاتے ممکن تھا کہ سنبھل جاتے تم جو بدلے تو خیال آیا کاش کے ہم بھی بدل جاتے تم کیا پری جو کچھ کر رہی تھی کیا وہ سچ تھا تو کیا پری جو کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ سچ تھا مگر افنان ایسا کیسے کر ساتے ہیں میرا نہیں اپنے بھائی کا ہی سوچ لیتے افنان آپ غزل نے روتے ہوئے کہا کب سے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو گئے اس کے سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا مشکل سے وہ اٹھی موہ پر کچھ پانی کی چھینٹے مارے سر میں درد کی شدید سے اس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا غزل نے خود کو نورمک کیا اور کمرے سے باہر آئی غزل بیٹا کیا ہوا رابی نے غزل کو دے کر پوچھا کچھ نہیں بس کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے غزل نے کہا اگر طبیعہ زیادہ خراب ہے تو میں افنان سے کہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا رابی نے کہا نہیں اس کی ضرور نہیں ہے بس صرف سر میں درد ہے دوار لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی اچھا بیٹا تم ایسا کرو کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو رابی نے کہا نہیں اس کی ضرور نہیں ہے طبیعہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی غزل نے لا پروائی سے کہا ایسے کیسے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو یہ میرا حکم ہے رابی نے مسکرا کر کہا رابی کی بات سن کر غزل کی آنکھوں میں آنسو آگے اس کی سگی ماں بھی اس کی اتنی فکر نہیں کرتی تھی کیا وہ غزل روکی رہی ہو رابی نے کہا کچھ نہیں بس ایسے ہی آنکھوں میں آنسو آگے غزل نے کہا اچھا تو جاؤ جا کر ارام کرو رابی نے کہا جی غزل نے کہا اور وہاں سے چلی گئی غزل پلیس میری بات سنو غزل جیسے ہی کمرے میں آئی افران نے کہا مجھے آپ سے کوئی بار نہیں کرنی افران نے کہا مجھے آپ سے کوئی بار نہیں کرنی اس نے افران سے کہا غزل جو تم سمجھ رہی ہے وہ غلط ایسا کچھ نہیں پری نے تم سے جھوٹ کہا ہے افران نے کہا جھوٹ پر ہی نہیں آپ نے بولا ہے آپ نے مجھے ہی نہیں بلکہ اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے غزل نے کہا غزل ایسا نہیں ہے افران نے اسے سمجھانا چاہا آپ کو اب کچھ بھی کہنے کی ضرور نہیں ہے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا کرتے ہوئے وہ آپ کی بھابی ہے اگر آپ کو اس سے اتنی ہی محبت ہے تو آپ پہلے مجھے مجھے تو ازاد کر دیتے اس رشتے سے پھر چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی کرے غزل نے غزل سے کہا بس کرو غزل اگر مجھے اس سے محبت ہوتی تو میں تم سے شادی کیوں کرتا اور مجھے رشتوں کی احمد کا پتہ ہے اور اہی بات تمہیں ازاد کرنے کی تو وہ میں کبھی نہیں کروں گا تمہیں جو کرنا ہے کر لو افران نے غزل سے کہا اور وہاں سے چلا گیا غزل وہی بیٹھی رونے لگی افران غصے سے گھر سے نکل گیا کچھ وقت وہ تنہا رہنا چاہتا تھا غزل تمہیں کیسے کسی کی باتوں کا یقین کر سکتی میں مانتا ہوں میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور پری سے محبت بھی کرتا تھا مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے اب میں تمہارے ساتھ اپنے اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں پری اب میرے دل میں نہیں ہے مگر تمہیں تو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے افران نے سوچا دیکھی جو تیری بے رکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے سوچا نہ تھا کبھی ہم نے جس اس راہ پر چل پڑے کافی تیر بعد افران گھر واپس پہنچ آیا غزل وہی بیٹھی تھی جہاں پہلے تھی افران ایک نظر غزل کو دیکھا اور فریشنے چلا گیا غزل بھی بینا کچھ کہے وہی بیٹھی رہی ایسے نیچے بیٹھنے سے بیمار پڑ جاؤ گی بیٹھ پر لے جاؤ افران نے باہر آ کر سر لہجے میں کہا آپ کو میری فکر کرنے کی ضرور نہیں ہے غزل نے بینا دیکھی کہا افران نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا چپ چپ جا کر لے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا افران نے سخت لہجے میں کہا ایک پل کو غزل کو بھی اس کے لہجے سے ڈر گی بس اس لیے بینا کچھ کہے بیٹھ پر جا کر لیٹ گئی افران بھی بینا کچھ کہے سوفے پر لیٹ گیا ایسے نیچے بیٹھنے سے بیمار پڑ جاؤ گی تو مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا نیند تو دونوں کی آنکھوں سے دور تھی غزل کو افران کا ایسے چپ رہنا بدگمان کر رہا تھا اور افران کو غزل کی بیتباری کا دکھ تھا صبح فجر کے وقت افران کی آنکھ رہے تھا اس نے بیٹھ پر غزل کو نہ پا کر اٹھے بیٹھا اس نے اردگے دیکھا تو اس کی نظر غزل پر پڑی جو نماز پڑھ رہی تھی وہ اٹھا اور فریشو نے چلا گیا افران فریشو کر آیا غزل آپ دعا مانگ رہی تھی افران اسے مکمل اگنور کی اپنا کام کرنے لگا غزل بھی بینا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی بچھڑنے کا وہ پہلے سے ہی تیہ کر چکا تھا اس سے میری طرف سے بدگمانی چاہیے تھی افران میں تمہارے اور غزل کے درمائے اتنی دوریاں پیدا کر دوں گی کہ تم کبھی سے ختم نہیں کر پاؤ گے پری کہتے ہوئے حسنے لگی کیا کہا تم نے ارحم جو ابھی آئے تھا پری سے کہا آپ سے مطلب پری نے غصے سے کہا شوہر ہوں تمہارا میرا حق ہے تم سے پوچھنے کا ارحم نے کہا زبدستی کے شوہر ہو اس لیے مجھ پر حق نہیں ہے تمہارا پری نے سکتی سے جواب دیا تمہاری لڑائی مجھ سے ہے تو تم بھائی اور غزل کو کیوں بیچ میں لاری اور کم سے کم ان کو تو سکون کی سے رہنے دو اور ہم نے بے بسی سے کہا ارحم کتنی فکر ہے تمہیں غزل کی لگتا ہے بیوی محبت ہے پری نے دنزی انداز میں کہا ایسا کچھ نہیں ہے پری اب وہ میری بھائی کی بیوی ہے میں اب ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سو سکتا اور ہم نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گیا میں مان لوں گی پری نے کہا پری تمہیں جو سمجھنا سمجھو مگر پلیس ان دونوں کو آرام سے رہنے دو اور ہم نے منت برے لہجے میں کہا پری بینا کچھ کہیں وہاں سے چلے گی اور ہم بے بسی سے سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا غزل بیٹا تم ٹھیک تو ہو رابیہ نے غزل سے کہا جی میں ٹھیک ہوں غزل نے جواب دیا تو تم ٹھیک سے ناشتہ کیوں نہیں کر رہی رابیہ نے کہا جو کب سے غزل کو ایسے اداس بٹھا دیکھ رہی تھی وہ بس بھوک نہیں ہے غزل نے کہا تو کر لو اچھے سے رابیہ نے کہا میں نے کر لی اپنا نے کہا اور اب بینا غزل کی طرف دیکھیں وہاں سے چلا گیا غزل مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی بے وکوف ہوگی پری نے غزل سے کہا جو دوپیر کا کھانا بنا رہی تھی کیا مطلب ہے تمہارا غزل نے سر لہجے میں کہا مطلب ہے یہ کہ میں نے تمہیں کہا اپنے شوہر کو سمجھاؤ مگر تم نے تو اسے کھلی چھٹی دے دی ویسے مجھے اب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری کیا جگہ ہے اپنان کی زندگی میں تم شاید یہ سوچ کر اس سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں یقین دلائے گا کہ اس کی زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں مگر اس کو تو بہانہ مل گیا اب اگر تم سمردار ہوتی تو سمجھ جاتی ہے اگر وہ سچا ہوتا تو تمہیں یقین دلانے کی کوشش کرتا نہ کہ تم سے نراز ہوتا پری نے تنزیہ انداز میں کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہتی مگر ہمتہ تمہاری جو اتنا کچھ برداشت کر رہی ہو گزر کو خموش دیکھ کر پری نے دوبارہ کہا مگر گزر نے کچھ نہیں کہا پری کو اس کا چہرہ دے کر سمجھ آ گیا کہ اس کی کئی باتوں کا گزر پر بہت اثر ہوا ہے اس لیے وہ وہاں سے چلے گی اب اس سے پتہ تھا کہ گزر خود ہی اپنے رشتے کو خود دے گی اب پری کو ایک آخری کام کرنا تھا اس کے آگے گزر خود ہی اس رشتے کو ختم کر دے گی افنان کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا بار بار سے گزر کا خیال آ رہا تھا گزر کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا اسے کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا مجھے گزر سے بات کرنی چاہیے نہیں تو وہ مجھ سے اور بدگمان ہو چاہیے افنان نے خوش سے کہا وہ کلی گزر کو سمجھانا چاہتا تھا مگر گزر کی وجہ سے اسے غصہ آ گیا تھا اس لیے بینہ کچھ کے ہمان سے چلا گیا تھا صبح بھی اس کی انا اس رشتے کی بیچ میں آگئے تھی وہ مرد ہو کر کیسے گزر کے آگے منت کر ساتا تھا اس وجہ سے بینہ کچھ کے آفس آ گیا مگر اب اس کو اپنی غلطی کا ساس ہو گیا تھا جو کچھ بھی تھا مگر اس سے گزر کو سمجھانا چاہیے تھا اب افنان نے سوچ گئے تھا کہ وہ غزر کو منا لے گا اب وہ اور بس رشتے میں دڑار نہیں آنے دے گا غزر کے دماغ میں بھی ابھی پری کی باتیں گونجری تھی کیا پری ٹھیک ہے رہی ہے مجھے ہی افنان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے غزر نے سوچا اگر افنان سچ میں بے گناہ ہے تو انہیں اپنی صفائی میں کچھ کیوں نہیں کہا پری ٹھیک کہہ رہی ہے اگر وہ سچے ہوتے تو ثابت کرتے ایسے چپ نہیں رہتے شاید میں نے ہی سمجھنے میں غلطی کر دی غزر نے سوچا اب میں نے سوچ گئے ہی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے غزر نے سنجیدگی سے کہا غزر کب سے افنان کا نظار کر رہی تھی اب وہ اس بات کو برداشت نہیں کر ستی تھی اب اسے افنان سے بات کرنی تھی کیا ہوئا غزر افنان کا نظار کر رہی ہے اور پری نے غزر سے کہا غزر نے کوئی جواب نہیں دیا تم نے کیا سوچا ہے تم کیا کرو گی پری نے غزل سے پوچھا کس بارے میں غزل نے بینہ اس کی طرف دیکھے کہا مطلب کہ اگر تم اور افنان اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو کیا فائدہ اس رشتے کہا اس سے اچھا ہے تم اس رشتے کو ختم کر تو تاکہ افنان بھی خوش رہے اور تم بھی پری نے کہا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھے سے جانتی ہو تمہیں بتانے کی ضرور نہیں غزل نے غزل سے کہا میں تو تمہیں بہن ہونے کے ناتے مشاہ دے رہی ہوں آگے تمہاری مزی تم جو چاہو کرو پری نے کہا غزل بینہ کچھ کہا وہاں سے چلے گی پری وہی کھڑی اپنی جیت پر مسکرانے لگی اتنی دے لگا دی تم نے آنے میں میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی افنان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پری نے کہا جو وہی کھڑی تھی تم کیا کر رہی ہو یہاں افنان نے کہا انتظار کر رہی تھی تمہارا پری نے کہا بکواس بند کرو میں اچھے سے جانتا ہوں تمہارا کیا ارادہ ہے افنان نے سختی سے جواب دیا افنان تم غصے میں کتنی پیارے لگ رہے ہو پری نے دھیٹ پن سے کہا افنان کا دل کیا ہے کہ تھپڑ سید کر دیں مگر وہ ضبط کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا پری نے مسکران کر کھڑکی میں کھڑی غزل کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی غزل نے ان کو دیکھا اور عزیز سے اپنی آنکھیں بند کر لی اب اس کے فیصلے فیصلہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا تھا افنان جو پری کی وجہ سے غصے میں تھا غزل کو دیکھ اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا تھا غزل نے افنان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا غزل نے پہلی سوچ لیا تھا کہ اس سے کیا کرنا ہے غزل مجھے تم سے بات کرنی ہے افنان نے غزل کا ہاتھ پکڑ کر کہا آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب غل فہمیت دور کر دے گا دور رہے مجھ سے غزل نے افنان کا ہاتھ بے دردی سے جھڑک دیا غزل میں جانتا ہوں تم پری کی وجہ سے بدگمان ہو مگر میں تمہیں سب سمجھا دوں گا افنان نے کہا کوئی زر نہیں ہے آپ کو کچھ بھی سمجھانے کی میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں غزل نے سختی سے کہا غزل ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو افنان سے سمجھانا چاہا مجھے کچھ نہیں سننا میں نے سوچ رہی ہے اب میں اس رشتے کو اور نہیں نبا سکتی غزل نے کہا مطلب تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو افنان نے عزیر سے کہا جی ہاں اب میں اور آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے غزل نے کہا رہ لوگی کیا میرے بنا افنان نے اس کو خود کے قریب کیا غزل اور افنان کے چہرے میں ایک انچ کا فاصلہ تھا ہاں رہ لوں گی غزل نے بے بزی سے افنان کی قربت سے نکلتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے جو تم چاہتی ہو اب افنان کو سنائی دے رہی تھی ضبط کی وجہ سے افنان کی آنکھیں لال ہو چکی تھی غزل نے خود کو افنان کے اخصاص سے چھڑوانا چاہا مگر افنان نے مضبوطی سے اس کو پکڑا ہوا تھا افنان چھوڑے مجھے غزل نے بے بزی سے کہا لو چھوڑ دیا تمہیں افنان عزیر سے کہا اور ان چھٹکے سے غزل کو چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا اگر کچھ دیر اور رکتا تو شاید خود کو ہار دیتا غزل وہیں بیٹھی رونے لگی افنان کہاں جا رہے ہو پری جس نے ان کی سب باتیں سن لی تھی اس کو وہاں جاتا دیکھ کر کہا تم نے اچھا نہیں کیا پری تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے تم اور کتنا گیروگی افنان نے سب لیجے میں کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا اب تمہاری بیوی کو ہی تم پر یقین نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں پری نے تنزی انداز میں کہا اسے مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو اسے سے تمہیں کیا یہ ہمارا معاملہ ہے تم اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے افنان نے کہا میں نے تو وہی کہا ہے جو سچ ہے اور ویسے بھی جب تم اور غزل دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہو تو کیا فائدہ ہے اسے رشتے کا اسے سے اچھا ہے تم دونوں الگ ہو جاؤ پری نے کہا تم اپنی بخواس بند کرو میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا افنان نے کہا تمہیں ایسا کرنا ہوگا اگر غزل کمہ ایسا خوش نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ضب دستی نہیں کر سکتے اور ویسے بھی اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو اور بھی بہت سے رستے ہیں پری نے کہا اور بھی رستے ہیں سے تمہارا کیا مطلب افنان نے کہا اتنے تو تم جانتے ہو میں کیا تم تو جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں یہ اور بات ہے کہ تم میرے موز سے ہی سنا چاہتے ہو پری نے کہا تم اچھا نہیں کر رہی ہو اور کیا برا ہو سکتا ہے پری نے دل میں کہا تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہونے والا غزل پری نے کہا پری جانتی تھی اب اگر وہ غزل کو کچھ بھی کہے گی تو وہ یقین کر لے گی غزل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا مجھے لگا افنان کہے گا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مگر اس نے تو تمہیں صاف یہ کہہ دیا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا مطلب وہ پہلے سے ہی تیار تھا کب تم اس کو یہ سب کہو اور وہ سارا الزام تم پر ڈال کر خود معصوم بن جائے پری نے تنظیہ کہا ابھی بھی وقت ہے غزل رشتے کو تم رشتے تم اب بھی بچانے سے بچا رہی ہو کم سے کم اپنی بات کا مان تو رکھ لینا پری نے کہا اور وہاں سے چلے گئی غزل جس سے لگ رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے پری کے باتوں کے وجہ سے پھر سے بہہ گئی میں ایسا نہیں کر سکتا میں غزل کو نہیں چھوڑ سکتا میں مانتا ہوں میں اس شادی کے خلاف تھا مگر اب نہیں ہوں پری کی اصلیت دیکھ کر مجھے ساس ہو گیا کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی میں غزل کو سمجھا لوں گا مگر سے چھوڑنا میرے افتیار میں نہیں ہے غزل اب میری بیوی ہی نہیں بلکہ میری عادت بن چکی ہے اپنا نے سوچا اب مجھے اور نہیں رونا جب کسی کو میری پرواہ ہی نہیں تو میں کیوں کسی کی پرواہ کرو اب میں تھگ گئی ہوں وہ سب کی نفرتیں برداشت کرتے کرتے ہیں مجھ سے اور نہیں ہو پائے گا اب میں اور اس رشتے کو نہیں نبات سکتی غزل نے خود سے کہا غزل اپنے آنسو صاحب کی خود کو نورمہ کیا اب اس نے سوچ لیا تھا وہ بے حس لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے افران کمرے میں داخل ہوتے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ غزل کو سمجھا دے گا مگر اسے غزل کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی افران وہی سوفے پر بیٹھ کے اس کا انتزاہ کرنے لگا تھا کن کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی اور وہی سوفے پر لیٹ گیا غزل جیسے ہی کمرے میں اس کی نظر افران پر پڑی جو سوفے پر لیٹا سو رہا تھا غزل کے دل میں ایک چوبن سی ہوئی مگر غزل ایسے اسے مکمل اگنور کیے بیٹھ پر لیٹ گئی مگر اس کا دھیان ابھی بھی افران کے چیرے پر تھا سوتے ہوئے بہت مسئوم لگ رہا تھا کاش آپ کا دل بھی آپ کی طرح ہی خوبصورت ہوتا تو آج ہمائے درمیان اتنی دوریاں نہیں ہوتی غزل نے سوچا پری تم آخر کیا کرنا چاہتی ہو پری جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے ارحم نے کہا میرا موڈ بہت اچھا ہے تم ایسے سوال کر کے خرامت کرو پری نے کہا پری ارحم نے کہا مگر پری ارام سے جا کر لیٹ گی ارحم ایک سر نگاہ اس پر ڈال کر باہر چلا گیا شوہر نہیں میں ایسے کیسے سو گیا مجھے تو غزل سے بات کرنی تھی افران نے خود سے کہا جو ابھی اٹھا تھا اس نے غزل کو دیکھا جو ابھی فریش ہو کر آئی تھی غزل افران کو غزل افران کو مکمل اگنور کی اپنا کام کرنے لگی غزل افران نے غزل کو پکارا مگر غزل نے کوئی جواب نہیں دیا غزل پلیس ایک بار تو میری بات سن لو افران نے منت بھر لہجے میں کہا مجھے آپ کی کوئی بار نہیں سنی میں اپنا فیصلہ آپ کو سنا چکی ہوں آپ کے لئے اچھا ہوگا کہ آپ خود ہی مجھے چھوڑ دے ورنہ غزل نے سر لہجے میں کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں جو کرنا ہے کر لو افران نے کہا آپ کے ساتھ تو میں اب اور نہیں رہ سکتی اور الگ ہونے کے اور بھی رستے ہیں غزل نے سنجدی سے کہا غزل تم ایسا کیوں کر رہی ہے افران نے بے بسی سے کہا آپ بھی تو یہ چاہتے تھے نا اب میں وہی کر رہی ہوں جو آپ چاہتے ہیں چاہتا تھا مگر آپ ایسا نہیں چاہتا افران نے کہا آپ اب کیوں نہیں چاہتے آپ کی خوش تو اب پوری ہو رہی ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے غزل نے تنظیح انداز میں کہا نہیں ہوں میں اب خوش نہیں ہوں میں اب خوش نہیں ہوں میں اب خوش محبت کرنے لگا ہوں میں اب تم سے تم سے تم عادت بن گئی ہو میری افران نے بے بسی سے کہا محبت وہ بھی مجھ سے میں اب بھی وہی ہوں جس کو آپ نے پہلی شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے لئے میں کیا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے غزل نے زیر سے ہستے ہوئے کہا اب غزل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے غزل میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا ہوں مگر پلیس ایسا مت کرو میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں فران نے کہا سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس بات کو ثابت کریں غزل نے کہا غزل تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں افنان نے کہا مجھے تب یقین آئے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے جب آپ مجھے چھوڑیں گے غزل نے سنجد کی سے کہا غزل میں ایسا نہیں کر سکتا اس کے سوا جو تم کہو گی میں کر لوں گا مگر یہ مجھ سے نہیں ہوگا فران نے بے بسے سے کہا کیوں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو کیا آپ میری خوشی کے لئے یہ نہیں کر سکتے غزل نے کہا غزل کیا تمہارے دل میں میرے لئے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے فران نے امید برے لہجے میں کہا نہیں آپ کے لئے میرے دل میں اب کچھ نہیں ہے عورت محبت کے بغیر تو رہ سکتی ہے مگر عزت کے بغیر نہیں ہے آپ کے لہجے نہیں میرے دل سے آپ کے لئے جو بھی احساس دے وہ سب ختم ہو گئے اب میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفرت کے غزل نے سر لہجے میں کہا غزل ایسا مت کہوں میں تمہارے بنا نہیں رہ سکوں گا احمد بنو میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر افران نے بے بسی سے کہا اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی اگر آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کو ثابت کریں غزل نے کہا غزل پلیس افران نے غزل کا ہاتھ پکڑ کر منت بہ لہجے میں کہا دور رہیں مجھ سے نفرت ہے مجھے آپ سے بے انتہا ہاتھ مت لگائیں مجھے غزل نے چلا کر کہا اور وہی بیٹھ کر رونے لگی افران کے پاس اب کچھ نہیں تھا کہنے کے لئے وہ آج بلکل ہار گیا تھا آج اس نے غزل کو کھو دیا تھا فنان آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا فنان نے عزیت کے ساتھ غزل کو دیکھا جو چرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی اور ایک نظر غزل کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا آج وہ غزل کی چاہت میں بکر گیا تھا اتنا کہ شاید آپ پھر سے سملنا پائے گا سوچا تھا اس سے پاک کر نکھر جائیں گے مگر اسے کھو کر بکر گئی ہم نفرت ہے مجھے آپ سے غزل کی باتیں فنان کو یاد نہیں غزل کیوں ایسا کر رہی ہو ہو نہیں سکتا میں غزل کیوں ایسا کر رہی ہو نہیں رہ سکتا میں اب تمہارے بغیر میں اپنے سب غلطے کا ازالہ کرنے کے لئے تیار ہوں مگر تم پلیس مجھے ایک موقع تو دو ایک بار مجھ پر اتبار تو کر کے دیکھ میں سب ٹھیک کر دوں گا مگر تم تو مجھے موقع ہی نہیں دینا چاہتی ایک بار میرا ہاتھ آم کر دو دیکھو میں تمہارے سارے دکھ درد مٹا دوں گا نہیں رہ سکتا میں تمہارے بینہ اب تو مجھے کیوں مجھے اتنا بڑی سزا دے رہی ہو غزل افنان کو خود سے کہاں برداشت کی وجہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی مانا کہ ہم تیری محبت کے قابل نہیں ہیں پر اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ ہم جی نہ سکیں پری مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے کیا کہنا ہے تمہیں بولو پری نے بے زاری سے کہا پری میں چاہتا ہوں تم سب کچھ بول جاؤ اور ہم ایک نی زندگی شروع کرتے ہیں میں اب تھک گیاں ہوں ان سب سے اور ہم نے بے بسی سے کہا مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی اور نہ ہی کروں گی مگر کیوں کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں مجھے تم سے ازادی چاہیے پری نے سخت لہجے میں کہا پری تم کیوں ایسا کر رہی ہو میں سب کچھ بول کے سرشتے کو نبانا چاہتا ہوں مگر تم اپنی آنا کی وجہ سے ایسا کیوں کر رہی ہو اور ہم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اب وہ بھی تھک چکا تھا اس نفرت کی جنگ میں اب وہ کچھ پل سکون سے جنا چاہتا تھا تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں اور میرا ساتھ ناممکن ہے پری نے غصے سے کہا پری ایک بار کوشش تو کر سکتی ہو پلی سے ایک بار اور ہم نے ملت بھائی لہجے میں کہا مگر پری نے پی دردی سے کو جھٹلا دیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے میں نہیں رہستے تمہارے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے مجھے ذات کر دو ایک دن پری تم بہت پشتاؤ گی تمہارے ساتھ رہنے سے تو اچھا ہے کہ میں ساری زندگی پشتاؤں پر پری تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو میں جیسی بھی ہوں تم سے تو لاگ گناہ اچھی ہوں اور ہم بینہ کچھ کہیں وہاں سے چلا گیا وہ جانتا تھا کہ اب پری کو سمجھانا نہ ممکن ہی نہیں ہے بڑھ آیا مجھے سمجھانے والا میں اتنی بے وکوف نہیں ہوں جو سب بھول کر اس کے ساتھ ہسی خوشی رہنے لگ جاؤں افنان سارے گھر سے افنان ساری رات گھر سے باہر گزارنے کے بعد صبح گھر میں داخل ہوا ابھی تک سب سو رہے تھی اس لئے آرام سے اپنے کمرے میں داخل ہوا سب سے پہلی نظر غزل پر پڑی جو صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اس کے چیرے پر آنسو کے نشان اس کے رونے کا ثبوت تھا افنان ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے واشرو میں چلا گیا ہٹ کی آواز پر غزل کی آنکھ کھل گی کچھ دیر بعد افنان باہر آیا غزل وہیں سوپر بھر بیٹھ کی افنان نے غزل کو دیکھا جوسی کو دیکھ رہی تھی افنان اسے مکمل اگنور کی اپنے کام میں لگیا آپ نے کیا سوچا پھر کافی دیر بعد افنان کو دیکھنے کے بعد تو غزل نے کہا کس بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں غزل نے کہا میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا آپ کو میری بات مانی پڑے گی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ثابت تو آپ بس ثابت کریں مجھے تمہیں اپنی محبت ثابت کرنے کی ضرور نہیں اور محبت کو ثابت کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں افنان نے غزل کو خود کے قریب کرتے ہوئے کہا دور رہیں مجھ سے غزل نے افنان کو دکھا دے کر دور کیا آپ اتنے بے حص کیسے ہو سکتے ہیں میں جانتی ہوں آپ پری سے محبت کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا میرے ساتھ پیار کا دکھاوا کیوں کر رہے ہیں ایک سے محبت کرنے سے آپ کا دل نہیں بڑا جو میرا بھی استعمال کر رہے ہیں غزل نے غصے سے کہا چٹاک افنان نے غزل کو تو مت کرو میں تمہیں استعمال نہیں کر رہا پلیس مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا فران نے عزید سے کہا اور وہی گھٹنوں کے بل پیٹھ گیا تم چاہتی ہو میں تمہیں ازاد کر دوں تو میں تمہیں ازاد کرنے کے لئے تیار ہو کر تم میرے بینا خوش ہو تو میں تمہیں اس رشتے میں باندھ کر نہیں رکھوں گا مگر پلیس مجھے کچھ وقت دے دو میں خود تمہیں ازاد کر دوں گا مگر ابھی نہیں ابھی مجھے ایک ماہ کا وقت ہو ایک ماہ بعد میں تمہیں ازاد کر دوں گا ٹھیک ہے جہاں اتنا وقت گزارا وہاں ایک ماہ اور سہی آج سے ٹھیک ایک ماہ آپ مجھے ازاد کر دیں گے غزل نے کہا ہر وہاں سے چلے گی افران وہی بیٹھا زید سے سے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کیا سوچ رہے ہو فری نے افران کو اکیلے دے کر کہا تم سے مطلب میں جو بھی سوچ رہا ہوں مطلب تو ہے میں نے سنا ہے تم غزل کو چھوڑ رہے ہو تو کیا یہ سچ ہے یہ میرا غزل کا مسئلہ ہے تم اس سے دوری رہو میں تو صرف پوچھ رہی تھی یہ حق بھی نہیں ہے تمہیں لو آگے تمہاری بیوی ایک منٹ بھی تمہارے بینا نہیں رہ سکتی پری نے غزل کو آتے دیکھ کر کہا افران بھی غزل کو دیکھنے لگا جسی طرف آ رہی تھی کچھ وقت تو اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ دیا کرو یہ تھی آپ کی محبت مجھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مگر آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے غزل نے تنز کیا غزل ایسا کچھ نہیں ہے افران آپ اور کتنا مجھے دھوکہ دیں گے کتنی اور چھوٹ بولیں گے مجھ سے غزل میری بات تو سنو افران بس کرو اور کتنی منتے کرو گے غزل کی وہ تمہارے ساں نہیں رہنا چاہتی تو تم اس کے ساتھ زبردستی مت کرو چھوڑ کیوں نہیں دیتے غزل کو پری نے کہا تم چھپ کرو افران نے کہا ٹھیک تو کہہ رہی ہے پری اگر آپ کو میرے ساں نہیں رہنا تو یہ جھوٹی محبت کرنے کا کیا فائدہ اچھا ہوگا آپ مجھے چھوڑی دے غزل نے کہا اب تو غزل بھی تمہارے ساں نہیں رہنا چاہتی تو تم کیوں کہہ رہے ہو اس کے ساتھ زبردستی پر انہیں تنتیہ کہا کس بات پر لڑے ہو تم سب اس سے پہلے افنان کچھ کہتا ہے رابیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کچھ نہیں ہمیں بس بات کر رہے تھے افنان نے کہا اتنی رات کو کون سی باتیں یاد آگئی ہے تم سب کو جو صبح نہیں کر سکتے کچھ نہیں ججی جان بس ہم جا رہے تھے غزل نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اب بھی جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو بہت رات ہو گئی ہے رابیہ نے کہا وہاں سے چلے گئی غزل بھی بینہ کچھ کہیں وہاں سے چلے گی پر تم نے یہاں اچھا نہیں کیا تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے ہمارے معاملے سے دور ہو مگر تم کتنی بے شرم ہو افنان نے غزل کے جاتے ہی کہا میں نے تو سچ کہا ہے اور رہی با بے شرم کی تو وہ تم ہو جو غزل کی اتنی بیزتی کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہو تمہاری جگہ کوئی اور خوددار مرد ہوتا تو ابھی تک اسے چھوڑ چکا ہوتا مگر تم تو ٹھیک ہو غزل نے تم اتنا ضلیل کیا مگر تم اس کی بات سنتے رہے کمال ہے تمہارا پری نے تنزیہ کہا وہ یہ سب غل فہمی میں کہہ رہی ہے جب اس سے سچ پتا چل جائے گا تا وہ نارمل ہو جائے گی خوش فہمی ہے تمہاری کہ اب تم دونوں میں کچھ ٹھیک ہوگا غزل اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی میں جانتی ہوں اس کو اپنی بات سے اب وہ پیچھے نہیں اٹھے گی بہت خوددار ہے وہ پری نے کہا دیکھتے ہیں تم جیتی ہو یا میرا پیار افنان نے کہا دیکھ لیں گے پری نے تنزیہ داز میں کہا اور وہاں سے چلے گی افران جب کمرے میں غزل صوفے پر لیٹی ہوئی تھی غزل ایسے کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرور نہیں ہے مجھے جو سمجھنا تھا میں سمجھ چکی ہوں غزل ایسا کچھ نہیں ہے ابھی مجھے نیند آ رہی ہے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے غزل پلیس مجھ پر غصہ کر لو مگر مجھے اگنور مت کرو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا آپ لی جائیں یہاں سے مجھے کچھ نہیں سننا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا اپنی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گئی ہو کہ میرا پیار دکھائی نہیں دے رہا کیوں میرے سبر کو ازماری ہو نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر افران نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کوئی بھی نہیں مرتا کسی کے لیے اور آپ کی تو محبت بھی آپ کے پاس ہے میری ضرورت کیوں ہوگی آپ کو غزل نے سرد لہجے میں کہا غزل پلیس ایسا مت کرو مجھے کچھ وقت دو میں سب ٹھیک کر دوں گا پلیس مجھ پر اتبار کرو نہیں کر ساتی آپ پر اتبار اتنی بار ٹوٹا ہے اب ہمہ نہیں ہے اچھا ہوگا ہم الگ الگ ہو جائیں غزل نے کہا کیوں تری نفر کرتی ہو غزل کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع بھی نہیں دینا چاہتی کیوں کہا رہی ہو ایسا ہاں ہے مجھے آپ سے نفرت بے انتہا نفرت اتنی کہ آپ کی کوئی بات کوئی آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتا میرا دل میں آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے غزل پلیس ایسا مت کہو میں نہیں برداشت کر سکتا تمہاری نفرت اپنان اذیہ سے کہا غزل کی باتیں اس سے اذیہ دے رہی تھی اپنان مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اچھا ہوگا آپ ہی اب اس بارے میں بات مت کریں اگر آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میرے بارے میری بات کا ماں رکھے گا ایک پل میں صدی کا مزہ کوئی ہم سے پوچھے دو زندگی کا مزہ ہم سے پوچھو بولے ہیں ان صدیوں میں رفتہ رفتہ کوئی قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھو اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے علاوہ کچھ بھی کہلو میرے میں کرنے کے لئے تیار ہوں مگر میں یہ نہیں کر سکتا آپ نے مجھ سے کچھ وقت مانگا تھا تو میں نے آپ کو وقت دینے کے لئے تیار ہوں مگر جیسے ایک ماہ ختم ہو کا مجھے چھوڑ دیں گے غزل نے کہا اور دوسرے طرح مو کر کے لیٹ گئی افران بھی بس اسے تکتہ دیکھتا رہا جیسے جیسے دن گزر رہتے ہیں افران کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی اسے غزل کو خود سے جدا کرنا اسے زید دے رہا تھا مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر رہا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا غزل اسے مکمل اگنور کر رہی تھی اس نے کئی بار غزل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی چچی جان مجھے بزار جانا تھا کچھ ہے تو میں چلی جاؤں غزل نے رابے سے کہا ہاں چلی جاؤ بیٹا مگر افران کو آنے تو پھر اس کے ساتھ چلی جانا نہیں چچی جانا میں خود چلی جاؤں گی آپ فکر مت کریں مگر بیٹا کے لیے کیسے جاؤ گی میں چلی جاتی ہوں جچی غزل کے ساتھ پری نے کہا جو ان کی باتیں سنن رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی غزل افران کے ساتھ جا اور ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا تم چلی جاؤ غزل کے ساتھ چلو غزل پری نے کہا غزل بینہ کچھ کیس کے ساتھ چلی گئی تم سوچ رہی ہوگی میں کیسے تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم افران کے ساتھ آؤ اس لیے میں آگئی یہ میں سوچنا کہ میں تمہارے لیے آئی ہوں غزل اور پری جب شوپنگ مال سے باہر آئے تو پری نے کہا پری تم کیوں کر رہی ہو ایسا میرے ساتھ غزل نے کہا تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں کر رہی ہوں پری وہ صرف ایک گل فہمی تھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی ہی سکتی تھی تم نے وہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا تھا تم سزا جانتی تھی پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا کتنا یقین تھا کتنا یقین کیا تھا میں نے تم پر مگر تم نے بہن ہو کر پری نے غصے سے کہا پری پلیس میری بات کا یقین کرو جو تم سمجھتی ہو وہ غلط ایسا کچھ نہیں ہے مجھے تم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی میں جب بھی ان سب کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے تم سے شدی نفرت ہو جاتی ہے پری نے کہا اور سڑک پا کرنے لگی تب ہی ایک تیز رفتار سے گاڑی ہے اس کی طرف آئی پری غزل نے چی کر کہا اور اس کی طرف بھاگی اور اس سے دکھا دیکھا دور کیا غزل پری کے نیچے گئے چکی تھی اس نے غزل کی طرف دیکھا جو گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور سڑک پر بہوش پڑی تھی اس کے ماتے سے خون بہرہ تھا پری بھا کر غزل کے پاس آئی اسے اٹھانے لگی کہ تب ہی گاڑی سے ایک لڑکا نکلا دیکھ کر نہیں چلا سکتے گاڑی پری نے غصے سے کہا سوریس نے کہا پری نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا آج اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھا پری کو اپنی آنکھوں پر شکین ہی آیا پری نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس سے دوبارہ ملے گی پری بھا کر غزل کے قریب آئی اسے اٹھانے لگی کہ تب ہی گاڑی سے ایک لڑکا نکلا امی غزل کہا ہے افناہن جو کب سے غزل کو ڈھونڈ رہا تھا آخر کار تھک کر رہبے سے پوچھنے لگا وہ اور پری شوپنگ پر گئی ہیں امیہ آپ نے غزل کو پری کے ساتھ کیوں بھیجا میں سے ساتھ لے جاتا میں نے کہا تھا غزل کو مگر اس نے تمہارے ساتھ جانے سے نکار کر دیا امیہ آپ کو غزل کو پری کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے تھا افناہن نے افسوس سے کہا پھر کیا ہوا اگر وہ پری کے ساتھ چلی گی آخر کار وہ بھی اس کی بہنیں رابے نے کہا وہ وہاں سے چلی گی افناہن کو اب غزل کی فکر ہونے لگی کیسے ڈڑتا کہ کہیں پری غزل کو اس کے خلاف اور نہ بڑکا دے افناہن غزل کو کھول کرنے لگا غزل برہان جو حیرت سے پری کو دیکھ رہا تھا جیسے ہی اس کی نظر غزل پر پری اس نے غزل کو پکارا جو ہوش میں نہیں تھی برہان غزل کی حالت دے کا پرشان ہو گیا پری کو برہان کا غزل کی پرواہ پرواہ ازدیت دے رہا تھا غزل کی حالت دے کا برہان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس نے جلی سے غزل کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا چلو برہان نے پری کو وہی کھڑے دے کر کہا پری بینہ کچھ کیس کے ساتھ چلی گی برہان کو غزل کیلئے پرشان دے کر پری کو تقریف ہونے لگی افناہن جو کب سے غزل کو کال ملا رہا تھا مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا اب اس کو سچ میں فکر ہونے لگی تھی کچھ سوچتے ہو اس نے پری کو کال کی ہیلو پری کہا ہوں تم دونوں ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے اور غزل کا نمبر کی بند آ رہا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا افناہن نے ایک ہی ساتھ کئی سوال پوچھے افناہن غزل کا ایکسیڈنٹ ہو گئے اور وہ ہسپیٹر میں ہے پری نے نم آواز میں کہا یہ کیا کہہ رہی ہو تم افناہن نے غصے سے کہا میں سچ کہہ رہی ہو اس کی حالت بہت خراب ہے تم ابھی ہسپیٹر آ جاؤ ہسپیٹر کا نام وہ پری سے پوچھتی وہ گھر سے نکل گیا اس نے کس طرح کار چلائی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا آدھے گھنٹے میں وہ ہسپیٹر پہنچ گیا کہا ہے غزلو ٹھیک تو ہے وہ افناہن نے آتے ہی پری سے پوچھا ڈاٹر نے کہا ہے ابھی کچھ کہنی سکتے اس کی حالت بہت خراب ہے پری نے کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا اس کی یہ حالت افناہن نے غصے سے کہا میں نے کچھ نہیں کیا میں کیوں ایسا کروں گی تم تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اتنا گر جاؤ گے اپنی بہن کو ہی ماننا چاہو گی تمہیں اس اب کرتے ہو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ وہ تمہاری بہن ہے افناہن نے غصے سے کہا افناہن پری نے کچھ نہیں کیا غلطی غزل کی تھی وہ ہی گاڑی کے سامنے آئی تھی پری نے کچھ نہیں کیا برہا نے آ کر کہا جو باہر گیا ہوا تھا برہا تم نہیں جانتے اس کو یہ اپنی زد میں کسی بھی ہاتھ تک جا سکتی ہے بس اس نے ہی کیا ہے غزل کے ساتھ ایسا برہا اس کو کہو یہاں سے چلی جائے ورنہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں افناہن نے غصے سے کہا پری تم جاؤ یہاں سے برہا نے پری کو روتے ہوئے کہا پری بھی بینہ کچھ کے وہاں سے چلے گئی تمہیں ذرا بھی شرم نہیں اپنی بھین کے ساتھ ایسا کرتے افناہن کے الفاظ اس کو سنائی دیئے پری وہیں پیٹھے رونے لگی میں نے نہیں کیا یہ سب میں اتنی بری نہیں ہوں کہ سب لوگ مجھ سے اتنی نفل کرتے ہیں میں جانتی ہوں میں نے غزل کے ساتھ غلط کیا مگر میں نے یہ سب جان بوچھ کر نہیں کیا میں نہیں جانتی میہ نہیں جانتی میہ ایسا کیوں کر گئی مگر میں کیا کرتی گزل کے وجہ سے میرے ساتھ برا ہوا میں اس کو بھول نہیں سکتی تھی پری نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کا رو پڑی پری کچھ دیر رونے کے بعد اٹھی اور اس نے اپنا موہ ہاتھ دوئے ابھی پری باہر آئی تھی کہ اس کی نظر عرم پر پڑی پری مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے عرم نے حمد کر کے کہا پری میں نے بہت سوچا ہمارا رشتے کے بارے میں مجھے یہی لگا کہ ہمارا الگ ہو جانا بہتر ہے اب وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس اس لئے میں آج ہی تمہیں اس رشتے سے زاد کرتا ہوں عرم نے پری کو خموش دے کے کہا اور کچھ وقت کے لئے رکا وہ اسے طلاق دے دی اور وہاں سے چلا گیا پری بے جکینی کی حالت میں وہ ہی بیٹھی گی پری کا دل جہا وہ عرم کو روک دے مگر اس کی زبان نے اس کا ساہ نہیں دی آج عرم نے اسے زاد کر دیتا مگر اس کو کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی وہ پری وہی بیٹھی اپنی بیبسی پر رونے لگی پری کا دل جہا وہ عرم کو روک لے مگر وہ ایسا نہیں کر سکی تم جیت گئی پری میں ہار گیا تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اتنا مجبور کرو گی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا آج میں تمہیں ازاد کرتا ہوں اس رشتے سے اپنے دل سے اور اپنی زندگی سے آج میرا یقین ہار گیا تم تمہاری اناح جیت کی بہت مبارک ہو پری ارم نے درد بھر لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا نہیں ارم تم غلط ہے تم جیت گئے ہو میں ہار گئی ہوں میرا غرور سب ختم ہو گیا کاش میں پہلے سمجھ جاتی ارم پری نے کہا اور رونے لگی میں بکھر گئی ہوں ارم آپ کی چاہت میں پلیس مجھے سنبھالیں پری نے کہا اور پڑھ پڑھ کرو پڑھی مگر اب اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ارم آپ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا اس نے سمجھنے میں بہت دیر کر دی تھی آج یہ وہی پری تھی جس کو خود پر غرور تھا مگر آج وہ بکھر گئی تھی ڈاٹر آپ میری بیوی کیسی ہے ڈاٹر صاحب جیسے ہی باہر نکلے افنان نے پوچھا اب وہ خطرے سے باہر ہے آپ ان سے مل سکتے ہیں ڈاٹر صاحب افنان نے خوشی سے کہا اور اندر کے طرف چلا گیا مرحان بیر آپ کا شکردہ کرنے لگا غزل افنان نے غزل کو پکارا جو سر پر بازو رکھے لیٹی تھی اس سے سر اور بازو پر پٹی بندی ہوئی تھی کیا کرنے آئے ہیں اب آپ یہاں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میں زندہ ہوں یا مرگی ہوں غزل نے لہجے میں کہا غزل ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے آپ کو تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی مجھے سالت میں دیکھا مگر مجھے زندہ دیکھ کر آپ کو دکھ ہو رہا ہوگا کہ میں بچ کیوں گئی ہوں غزل پلیس ایسا مت کو افنان نے بے بزی سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں میں ایسا ہی ہے اب میں آپ کو چیز سمجھ گئی ہوں اس لئے اب آپ کی ان باتوں میں آنے والی نہیں ہوں آپ نے مجھے جتنا بے وکوب بنانا تھا آپ نے بنا لی آپ اور ایسا نہیں کر سکتے آپ یہاں سے چلے جا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی غزل سنجدگی سے کہا افنان ایک نظر سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا وہ جاندہ تھا آپ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ پھر آ گئی یہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر غزل نے کہا غزل میں ہوں برہاں نے کہا افنان کی جگہ برہاں کو دے کر ایک پل کے لیے غزل چھو گئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں غزل ان سنجدگی سے کہا کیسی ہے غزل برہاں نے کہا زندہ ہوں اب تک ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو غزل برہاں نے تڑپ کر کہا اور کیسی باتیں کرنی چاہئے مجھے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہے غزل میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے کہ کی ہے تو مجھے معاف نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی میں آپ کو معاف آپ کی وجہ سے میری بہن مجھ سے دور ہو گئی آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے مگر میرے ایک بات نہیں مان سکے غزل میں کیا کرتا میرے بس میں نہیں تھا ایسا کرنا آپ مجھے کیوں وہ کرنے کے لئے مجبور کری ہو جو میرے بس میں ہی نہیں ہے تو اب آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں میری بیبسی کو دیکھنے آئے ہیں نہیں غزل ایسا نہیں ہے میں نے بہت کوشش کی تھی مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا آپ جائیں یہاں سے اگر کسی میں آپ کو دیکھ لئے تو اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں مگر میں سے تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑوں گا برہاں نے کہا اور وہاں سے جالا گیا کیسے سمجھاؤں میں آپ کو برہان آپ کے ایک غلط فیصلے سب کچھ برباد کر دیا کاشا آپ ہماری زندگی میں آتے ہی نہیں اور نہ ہی یہ سب ہوتا غزل نے خود سے کہا ماضی کی یادوں کو وہ چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی تھی ماضی پری اٹھ بھی جاؤ اب کب سے تمہیں اٹھا رہی ہوں ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی کولی سے پھر مجھے مت کہنا میں نے نہیں اٹھایا غزل نے پری کو اٹھاتے ہوئے کہا کیا ہے غزل سونے دو پری نے اکتا کر کہا پری نے پری میں نے آخری بار کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ ورنہ میں پانی کا پورا جا کہ تم پر ڈال دوں گی غزل نے دھنکی دی مگر پری پر کوئی اثر نہیں ہوا غزل یہ کیا حرکت ہے پری نے غزل کو دیکھا جس نے سارا پانی اس کے اوپر گرا دیا تھا آپ جب اٹھ کر تیاری کر لو تمہیں دیر ہو رہی ہے کولی سے غزل نے کہا پری بھی بینہ کچھ کہے وہاں سے چلے گی غزل نے محبت سے پری کو دیکھا ایک پری یہ تھی جس کی وجہ سے غزل کے چہرے پر ہسی آتی تھی ورنہ سارا دل زینت بیگم بس اس پر تنس کرتی رہتی تھی غزل کا دل بھی چاہتا تھا جیسے وہ پری سے محبت کرتی ہیں ویسے ہی مجھ سے کریں مگر وہ تو غزل کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی ماما مجھے کھانا دے دیں بہت بھوک لگی ہے پری نے کہا ابھی لاتی ہوں میں زینت بیگم نے کہا اور اسے کھانا دینے لگی غزل تم بھی آ کر کھانو میرے ساتھ ہی پری نے کہا نہیں تم کھالو غزل نے کہا اسے چھوڑ تم اپنا کھانا کھالو تمہیں دیر ہو اور یہ کولی سے یہ کہا یہ گھر میں ہی رہتی ہے خود کھالے کی بات میں زینت بیگم نے نفس سے کہا نہیں ماما میں غزل کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گے ورنہ نہیں کھاؤں گے پری نے کہا پری تم چپ چپ اپنا کھانا کھاؤ ماما اگر آپ نے میری با نہیں مانی تو میں بھوکی کھولی چلی جاؤ گی غزل جاؤ پری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالو ورنہ یہ سچ میں ہی بھوکی چلی جائے گی زینت بیگم نے کہا وہ جانتی تھی کہ پری بہت زدی ہے اور اپنی زد میں کچھ بھی کر سکتی ہے غزل بھی بینہ کچھ کہے اس کے پاس بیٹھ گئی ماضی پری تمہیں پتا ہے کل کون آنے والا ہے غزل نے خوشی سے پری کو کہا کون آرہا ہے جس کے لئے تم اتنا خوش ہو رہی ہو پری نے بیزاری سے کہا تمہارے خوابوں کا شہزادہ غزل نے کہا کیا برہان آرہا ہے ہاں برہان آرہا ہے جس کو تم نے اپنے سال اتنے سال انتظار کیا وہ کل آرہا ہے غزل تم سچ کہہ رہی ہو پری نے بیجگینی سے کہا تمہیں لگتا ہے میں تمہارا ساتھ ایسا مزاہ کروں گی غزل مجھے یقین نہیں آرہا وہ آرہا ہے اب اس اب کیا کروں کہی خوشی سے پاگل نہ ہو جانا غزل نے کہا اور وہاں سے چلے گئے پری وہی بیٹھی رہی اسے بھی ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا جو غزل نے کہا وہ سچ ہے اس کی دعائیں تھی جلدی قبول ہو جائیں گی اس بات کا یقین نہیں تھا پری تم آج بھی کولیج جا رہی ہو آج تمہیں دوسرا والے آرہے ہیں زینت نے پری سے کہا امی آج میرا جانا بہت ضروری ہے میرا ٹیسٹ ہے پری نے کہا اچھا مگر جلی آ جانا زینت نے کہا اوکی امی میں آ جاؤں گی پری نے کہا اور وہاں سے چلے گئے پری اور برہان کا رشتہ بچپن سے ہی ہو گیا تھا دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے برہان کو سال پہلے لندن چلا گیا تھا اب وہ واپس آ رہا تھا جلی ہی دونوں کی شادی فکس کر دی گی تھی پری اور برہان ایک دوسرے کو بچپن میں ہی دیکھا تھا کبھی کبھی ان کی فون پر بات ہو جاتی تھی برہان آج بہت خوش تھا کہ آج آخر وہ پری سے ملنے والا تھا کب سے اس کے دل میں پری کو دہنے کی خواہش تھی مگر اس سے نہیں ہو پائے بہت بار فون پر بات ہو چکی تھی بچپن سے ہی پری کا نام اپنے ساتھ سنتے آ رہا تھا اب اس کے دل میں بھی پری کے لیے محبت ہی برہان کو نہیں پتا تھا وہ کیسی دیکھتی ہے مگر جیسے بھی ہے اسے بہت پسند ہے تو میہا آرام کر رہے ہو باہر میں مانا آگئے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا نظام کر اور زیند نے غزل کو آ کر کہا اچھا میہ غزل نے کہا اور وہاں سے چلی گی غزل کچھنے میں جانے لگی تھی اس کے ذین میں خیال ہے اس نے برہان کو وہی کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا سلام علیکم کیسے ہیں آپ غزل نے جا کے برہان کو سلام کیا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں برہان نے پوچھا میں بھی ٹھیک ہوں آپ کا نام پری ہے برہان نے کہا جی ہاں غزل جو صرف برہان سے بات کر کے اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ وہ سچ میں پری سے محبت کرتا ہے یہ گھر والوں کی وجہ سے شادی کر رہا ہے مگر برہان کو دیکھر اس کو اندازہ ہو گیا تھا وہ ایک اچھا لڑکہ ہے تب ہی سے شراس ہو جی اور جب اس نے پری کو پری کہا تو غزل نے ہاں کہہ دیا کیسی ہیں اب برہان جو غزل کو پری سمجھ بیٹھا تھا اسے پوچھے لگا میں تو ٹھیک ہوں غزل نے جواب دیا ویسے جیسا آپ کے بارے میں سنا ویسی ہے نہیں برہان نے کہا غزل ڈرگی کے کہیں اسے سب پتہ تو نہیں چل گیا مطلب غزل نے ڈرگ کے پوچھا مطلب جیسا میں نے سنا تھا آپ اسے سے زیادہ خوبصورت ہے برہان نے غزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا غزل نے سب کا سانس لیا میں چاہے لے کر آتی ہوں غزل نے کہا اور وہاں سے چلے گی برہان اسے جادہ دیکھ رہا تھا چلے جی اب شادی کی طریق بھی تیع کر لیتے ہیں راوے بیگم نے کہا ہاں ہاں بولو کیوں نہیں زیند بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دراصل ہم چاہ رہے تھے کہ اگلی جمعہ نکاح رکھ دیتے ہیں سلمان صاحب نے کہا لیکی تی جلدی کیوں زیند بیگم نے حرسے کھا وہ دراصل برہان اگلے ہفتے چلا جائے گا اور ہم چاہتے ہیں پری بھی ان کے ساتھ چلی جائے سلمان صاحب نے کہا لیکی تی جلدی کیسے سب تیاری ہوگی زیند بیگم نے کہا آپ فکر نہ کریں سب ہو جائے گا رابے بیگم نے کہا اچھا چلیں اب اجازت ہے سلمان صاحب نے برہان کو آتے دیکھا تو کھڑے ہوگی لیکی تی جلدی زیند بیگم نے کہا بس تھوڑا ضروری کام ہے سلمان صاحب نے کہا پری میں نے تمہیں کہا بھی تھا جلدی آنا آ جانا مگر تم تین دیر سے آئی ہو سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اچھا امی پھر کیا ہوا تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے زیند بیگم نے کہا امی اب کچھ کھانے کو بھی دے دو گی یہاں صرف باتیں ہی سنائیں گی پری نے کتا کر کہا اچھا دے دیتی ہوں زیند نے کہا اور وہاں سے چلے گی پری نے سکہ سانس لیا اور وہ خود ہی لیٹ آئی تھی پری چاہتی تھی وہ شادی کے بعد ہی برہان کو دیکھیں برہان سائر اس نے پری کے بارے میں ہی سوچتا رہا پری سے ملنے کے بعد اس کے دل میں پری کے لیے محبت اور بڑھ گیا اب اسے شدہ سے شادی کا انتظار تھا ایک ہفتہ دیکھتے دیتی گزر گیا غزل نے کئی بار کوشش کی تھی کہ وہ برہان سے ملکے سے سب کچھ بتاتے مگر سے موقع ہی نہیں مل رہا تھا اس دن کے بعد برہان دوبارہ نہیں آیا پری کی اس سے فون پر بات ہو جاتی تھی کئی بار غزل نے سوچا وہ پری کو بتاتے مگر سے ڈر لگ رہا تھا کہ کئی پری بس اس سے نراز ہی نہ ہو جائیں آج پری کی برات تھی گھر میں سب ہی بہت خوش تھی غزل نے بہت کوشش کی کہ برہان سے ملنے کی کچھ دیر بعد برات آگئی برہان اور پری کو اس سے کے ساتھ بٹھایا گیا جیسے ہی برہان نے نظر غزل پر پڑی وہ حیران ہو گیا اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی پری پر ڈالی اس کے سامنے برہان کا غزل سے ملاقات والا دن گھومنے لگا نکاح شروع ہو گیا مگر برہان کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا کیا آپ کو نکاح قبول ہے مولوی کے الفاظ برہان کو سنائی دیئے نہیں برہان نے کہا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا سب لوگ حیرت سے برہان کو دیکھنے لگے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی کے الفاظ برہان کو سنائی دیئے نہیں برہان نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا برہان ایسا کیوں کہ پری نے خود پر قبو پاتے ہوئے کہا کیوں کہ جواب غزل دیں گی برہان نے ایک نظر غزل کو دیکھ کر کہا یہ کیا کہہ رہا ہے غزل سچ بتاؤ کیا کیا تم نے زینت نے سختی سے کہا امی میں نے کچھ نہیں کیا غزل نے ٹڑتے ہوئے کہا غزل جھوٹ کیوں بھو رہی ہو تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ تم ہی پری ہو برہا نے کہا غزل کیا کہہ رہا ہے برہا مجھے سچ بتاؤ کیا تم نے امی میں نے صرف مزاک کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی سب کچھ ہو جائے گا غزل نے روتے ہوئے کہا ساسا کہو کیا کیا تم نے زینت نے سختی سے پوچھا غزل نے روتے ہوئے سب سچ بتا دیا شرمانی جائی تمہیں اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے زیند بیغم نے کہتے ہوئے غزل کے موپر تھپر مارنے شروع کر دیئے امی سچ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا ورنہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی برحان پلیس تم اس کی غلطی کو معاف کر دو اور پری سے شادی کر دو زیند نے غزل کی بات کا جواب دیئے برحان سے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میں ابھی ان سب کے لئے تیار نہیں ہوں میں پری سے شادی نہیں کر سکتا پلیس برحان ایسا مت کہو میری بیٹی کو اپنی اتنی بڑی سزا مت دو پلیس ایسا شادی کر لو زیند نے منت کرتے ہوئے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا پلیس مجھے معاف کر دے برحان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا پری بھی بینہ کچھ کہے وہاں سے چلے گی اب خوش ہوگی تم جو تم چاہتی تھی وہ ہو گیا امی پلیس ایسا مت کہو مت کہو مجھے ماں تمہاری وجہ سے پری کی زندگی برباد ہوگی تم ایک بار بھی ڈرنے ہی لگا یہ سب کرتے ہوئے کتنا پیار کرتی تھی پری تم سے اور تم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ایک بات یاد رکھنا تم بھی خوش نہیں رہو گی کسی کی زندگی برباد کر کے تم بھی سکون میں نہیں رہو گی زیندہ بیگم نے کہا اور وہاں سے چلے گی یہ میں نے کیا کر دیا میری وجہ سے پری کی زندگی خراب ہوگی لیکن میں نے وہ سب کچھ مزاق میں کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا غزل نے خود اس سے کہا اور وہاں وہی بیٹھ گئی کیوں کیا غزل تم نے آج غزل کیوں کیا تم نے ایسا آج میرے لیے سب وہ خاص دن تھا تم نے وہی برباد کر دیا تم جانتی تھی کہ میں کتنا پیار کرتی تھی برہان سے پھر بھی تم نے اتنا سب کچھ کیا میرے ساتھ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی غزل اور برہان تمہیں بھی غزل اور برہان تمہیں بھی تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا سب لوگ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں شاید میری ہی غلطی ہے میں کیسے بتاؤں سب کو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا پری نے خود سے کہا اور وہی بیٹھ کر رونے لگی پری پلیس دروازہ کھولو میں نے وہ سب کچھ جانبوچھ کر نہیں کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا میں اپنی غلطی پر شمندہ ہوں مجھے معاف کر دو پلیس کیوں کیا غزل تم تو میرے بہن تھی میرے دل کا حال جانتی تھی تمہیں پتا تھا برہان میرے لیے کتنا آئے میں پھر بھی تم نے یہ سب کیوں کیا پری نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا پری میں نہیں جانتی تھی یہ سب ہو جائے گا اگر مجھے پتا ہوتا یہ سب ہونا ہے تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی غزل نے روتے ہوئے کہا غزل تم جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی پلیس پری غزل نے منت برے لہجے میں کہا نکل جاؤ یہاں سے ورنہ مجھے خود نہیں پتا میں کیا کر لوں گی پری نے غزل سے کہا غزل بھی وہاں سے چلی گئے برہان پلیس تم پری سے شادی کر لو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اسے ایسے مجھ چھوڑو وہ تمہارے بینا نہیں جاستی غزل نے برہان سے کہا آج اتنی مشکل سے برہان کا نمبر ملا تھا میں ابھی کچھ نہیں کر سا تھا مجھے کچھ وقت چاہیے برہان نے کہا برہان ایسا مت کرو تمہیں پتا بھی ہے کہ کسی لڑکی کی اگر برات ایسے ہی جلی جاتا تو لوگ اسے چین سے جینے نہیں دیتے یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر تم وہ سب کچھ نہ کرتی تو ایسا نہیں ہوتا برہان نے کہا اور کال بند کر دی غزل بے بزی سے موبائل کو دیکھنے لگی غزل نے بہت کوشش کی کہ برہان کو شادی کے لیے منانے کی مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا پری نے اس سے بات کرنا بلکل بند کر دیا تھا نہ ہی پری نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی برہان نے کوشش کی تھی پری کے دل میں غزل کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس نے باہر جانا بلکل بند کر دیا تھا لوگوں کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی ہیلو برہان نے کہا آج پری نے خود برہان کو کال کی تھی ایک بار اس سے پوچھا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کی پری نے ڈڑتے ہوئے کہا تم نے کال کیوں کی برہان نے بینا سلام کا جواب دی کہا برہان کا سر لہجہ سنکا پری کی آنکھیں نم ہو گئی آج پری نے خود برہان کو کال کی تھی پری نے بینا کچھ کہی فون بند کر دیا اس سے برہان کا سر سرد رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا اتنی جلدی آپ سب کیسے بھول گئے برہان آپ کو تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میں کیا کروں مجھے آپ کی عادت ہوگی میں کیسے آپ کو بھولوں دنیا میں جنہیں دو انسانوں سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی ان دونوں نے مجھے رسوا کر دیا مگر اب اور نہیں میں اپنے اور نہیں خود کو برباد کروں گی ان کے لئے جو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا پری نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے کہا آج مجھے جن سے شدی نفرت ہے وہ برہان اور غزل تم دونوں ہو میری بدواہ ہے جیسے میں تڑپی ہوں تم دونوں بھی ایسے ہی تڑپو گے مجھے سکون ہی میرا تم دونوں کو بھی سکون نہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی آج سے میرے مقصد تمہیں برباد کرنا ہے غزل اور ایسا کرنے کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں پری نے خود کہا اور اپنے آنسوں صاف کرنے لگی غزل نے ہی کئی دفعہ پری سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر پری اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی پری زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی زند نے غزل کو ان سب کے ذمہ دا ٹھرایا تھا اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی غزل کو زلیل کرنے کا اس دوران پری کے لئے بہت سے رشتی آئے مگر جب ان کو پری کے ساتھ ہوئے ہاتھ سے کب سنتے تو انکار کر کے چلے جاتے ان کو لگتا تھا کہ پری کی ہی کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو شادی والے دن ہی چھوڑ دیا گیا تھا یہ سب سننے کے بعد پری کے دل میں غزل کے لئے نفرت بڑھنے لگی برہان کو بھی اپنی غلطی کا ساس ہو رہا ہے تھا جو کچھ کیا غزل نے کیا تھا اس میں پری کی کوئی غلطی نہیں تھی اسے پری کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا محبت شاید وہ اب بھی پری سے ہی کرتا تھا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں ابھی بھی گئی نہ گئی پری کے لئے محبت تھی غزل برہان کو صرف پسند تھی محبت تو اسے ابھی بھی پری سے تھی حال برہان جیسے ہی باہر آئے اس کی نظر پری پر پری کی حالت دے برہان کے دل میں ایک تیسی اٹھی اس کی آنکھیں لال جو اس کے رونے کی گواہی دے رہے تھے اور چہرے پر قرب تھا دنیا سے بے خبر ہونا جانے کی سوچ میں تھی برہان اس کے قریب بیٹھ گیا پری اس نے پکارا پری نے اس کے طرف دیکھا پری کو اس کی آنکھوں کے دیکھ کر لگا جیسے وہ اپنے آنسوں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پریس مجھے معاف کرو تو میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں پری کو خموش بیٹھے دیکھ کر کہا پری پہلے ہی ارم کے فیصلے سے ٹوٹ جو کی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا وہ ہسے یا روئے برہان کی بات سنکے اس کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے پری پریس کچھ تو کہو ایسے خموش متر ہو مگر پری بینہ کچھ کہی وہاں سے چلے گی برہان بے بزیس سے دیکھتا رہا غزل تو یہ وجہ تھی جو تم مجھ سے تری نفرت کرتی تھی تمہارے دل میں دل میں تو میں کبھی تھا ہی نہیں تو محبت کیسے ہوتی افنان نے بے بزیس سے خوش سے کہا جو ابھی برہان اور غزل کی باتیں سن چکا تھا مگر غزل مجھے تم سے سچ میں بہت محبت ہے اگر تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ زبادستی نہیں کروں گا اگر تم میرے بینہ ہی خوش ہو تو میں تمہیں خوش سے ازاد کر دوں گا میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں وہ تم میرے ساتھ رہو یا کسی اور کے ساتھ افنان نے زیر سے سوچا ہم نے تو کی تھی وفا میں اندر آ جاؤں پری نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا آ جاؤ پری اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے غزل نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تم لیٹی رو تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پری نے کہا پری وہاں کیوں کھڑی ہو بیٹھ جاؤ یہ ہم میرے پاس کچھ وقت غزل نے افسوس سے کہا غزل میں تم سے معافی چاہتی ہوں جو کچھ بھی میں نے کیا مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا تم مجھے معاف کر دو گی غزل پلیس پری نے کہا رونے لگی معافی تو مجھے معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے میری وجہ سے تمہیں تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوا وہ سب کچھ تم نے انجانے میں کیا تھا مگر میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے جو کچھ ہونا تھا وہ شاید میرے نصیب میں تھا نہیں غزل افنان تم سے سچ میں بہت محبت کرتا ہے وہ جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب جھوڑ تھا افنان تو میرے طرف دیکھتا ہی نہیں محبت تو کیا خاک کرے گا شاید میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں پری نے نم آواز میں کہا تم پری کیا افنان مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تھا نہیں غزل وہ سب کو جھوڑ تھا جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا میں نے تمہیں برباد کرنے کی کوشش کی تھی دیکھو آج میں ہی برباد ہوگی میں نے تمہارا برا چاہا تھا آج میرے ساتھ ہی وہی ہوا جو تمہارے لیے چاہا تھا میں نے پری نے کہا اور وہ رونے لگی کیا مطلب پری تم کیا کہنا چاہتی کیا ہوا تمہارے ساتھ غزل عرم نے مجھے طلاق دے دی ہے میں نے چاہا تھا افنان تمہیں طلاق دے دیں مگر دیکھو مجھے طلاق ہوگی تمہیں رسوا کرنا چاہا تھا میں نے مگر میں خود رسوا ہوگی پری تم کیا کہہ رہی ہو عرم نے تمہیں طلاق دے دی اور تم نے کسی کو بتائے کیوں نہیں میں کہا کیا بتاتی سب کو جو میں نے تمہارے لیے چاہا وہی میرے ساتھ ہوا ہے غزل پلیس تم مجھے معاف کر دو میں اب کچھ برداشت نہیں کر سکتی پری میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تم فکر مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا غزل نے کہا اور پری کو گلے سے لگا لیا غزل چلو ڈاٹر نے گل جانے کی اجازتیں دی افنان بھی نہ دیکھئے غزل کو کہا جی غزل نے کہا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی رکھو میں تمہاری مدد کرتا ہوں افنان نے کہا اور اس کو سارا دیں لگا غزل بھی افنان کا ہاتھ پکڑے اس کے سارے پر چلنے لگی پری 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 ایک دفعہ میری بات سن لو برہا نے پری سے کہا کیا کہنا چاہتے ہو جو کچھ کرنا تھا وہ تو آپ کر چلے اور کیا کرنا ہے آپ نے پری میں تم سے معافی مانگتا رہا ہوں آپ کی معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جانا آپ کی وجہ سے جو کچھ میں نے برداشت کیا آپ کی وجہ سے میں نے اپنی بہن کے ساتھ اتنا غلط کیا اور سب سے زیادہ برا اپنے شوہر کے ساتھ کیا جو میرے اپنے برا کرنے کے باوجود میرے اتنے برا کرنے کے باوجود مجھ سے محبت کرتے تھے پری تمہاری شادی کب ہوئی برہا نے حرانی سے کہا میری تو طلاق بھی ہو چکی ہے آپ شادی کی بات کر رہے ہیں ویسے اچھا ہی ہوا میرے ساتھ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا پری نے عزیز سے کہا پری مجھے اوشمندہ مت کرو میں پہلے ہی اپنے کیے پر پشتا رہا ہوں آپ کے پشتانے سے آپ کچھ نہیں ہوگا جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا اور ہی بات معافی کی تو میں آپ کو معاف کرتی ہوں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ میری غلطی ہے میں ہی آپ کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی جو تنی محبت کرنے والے شہر کی قدر نہیں کی میرے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا پری نے کہا اور رواز سے چلی گئی میں نے اچھا نہیں کیا پری کے ساتھ میری وجہ سے اس نے اتنا کچھ برداش کیا برہانے خود سے کہا غزر گھر آ چکی تھی مگر اب تک افنان نے اسے سے کوئی بات نہیں کی تھی افنان اسے مکمل اگنور کر رہا تھا غزر جو افنان سے معافی مانا چاہتی تھی مگر اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی ابھی بھی افنان اسے مکمل اگنور کی اپنا کام کر رہا تھا افنان مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہو میں سن رہا ہوں افنانے بینا اس کی طرف دیکھے کہا افنان مجھے آپ سے معافی منہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں جو کچھ بھی میں نے آپ سے کہا کچھ جلد ہی خیال آ گیا ہے تمہیں افران نے دنز کیا افران مجھے پری نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رویے پر اچھا تو تم یہ سب پری کی وجہ سے کر رہی ہو تمہیں تو اب بھی مجھ پر یقین نہیں ہے افران نے کہا ایسی بار نہیں ہے افران ایسی ہی ہے تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو تم یہ سب نہیں کرتی افران کیا کیا آپ سب کچھ بول نہیں سکتے اب نئی زندگی پھر سے شروع نہیں کر سکتے افران کو خموش دے گا غزل نے بے بزی سے کہا اور وہاں سے چلے گی افران بھی اپنا کام کرنے لگا پری مجھے تم سے بات کرنی ہے مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی پری پلیس رک جاؤ برہان اس کا ہاتھ تھام کر کہا دور رہے مجھ سے نفرت ہے مجھے مجھے آپ سب سے پری نے غصے سے برہان کو کہا اور اپنا ہاتھ چھڑوایا کیا سمجھ رکھا ہے آپ سب نے مجھے میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ جب کسی کا دل جہاں مجھ سے کھیل لے میرے کوئی جذبات نہیں ہے میں بھی انسان ہوں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اپنی زندگی میں مجھے جس انسان سے سب سے زیادہ محبت اس نے ہی مجھے رسوا کیا پری نے کہا اور وہی گھٹنوں کے بھل بیٹھ کر رونے لگی پری میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں آپ کی شرمندہ ہونے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو سب کچھ میں نے آپ کی وجہ سے برداشت کی آپ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے غل نظروں سے دیکھتے تھے جس کا ہونے والا شہر سے شادی والے دن ہی چھوڑ کر چلا جائے سب تو اس لڑکی کو ہی غلط سمجھتے ہیں کہ چاہید اس میں ہی خوٹ ہوگا جو اس کا شہر اسے چھوڑ کر چلا گیا آپ کی وجہ سے میں نے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں برداشت کی ہیں پری میں تمہیں پھر سے اپنانا چاہتا ہوں برہاں نے بہت حمد کرتے ہوئے کہا چٹاک پری نے برہاں کو تھپڑ مارا آپ کی حمد کیسے ہو یہ سوچنے کی آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کا دل چاہا چاہا کہ اپنانے کا اور میں آپ کی ہو جاؤں گے جب دل چاہا چھوڑ دیں گے مگر ایسا نہیں ہوگا نفرت ہے مجھے آپ سب لوگوں سے جو اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ سب سوچیں بینہ آپ کا فیصلہ کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں اب مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا پر ہی نے کہا اور وہاں سے چلے گئی غزل کیا ہوا تم رو کی روئی ہو آپ نانے غزل سے کہا آپ کو اس سے کیا میں روئی ہیں حسو غزل نے کہا مجھے تو فرق پڑتا ہے محبت جو کرتا ہوں تم سے اور یہ اور بات ہے کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا اگر محبت ہے تو اگنور کیوں کہا رہے ہیں آپ تم تو بس وجہ سے تو تم بس اس وجہ سے رو رہی ہو فنان نے حیرانی سے کہا ہاں تو غزل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اس کی بات سنکا فنان ہسنے لگا آپ ہس کیوں رہے ہیں آپ کو میری بالکل فکر نہیں ہے اس لئے آپ ہس رہے ہیں میں تم پر نہیں ہس رہا بلکہ تمہارے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مجھے ہسی آگے تم بہت فنی لگ رہی ہو فنان نے غزل کو اپنے خسار میں لیتی ہوئے کہا آپ سے تو کم ہی ہوں غزل نے مسکراتے ہوئے کہا تم جیت گئی پری میں ہار گیا تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اتنا مجبور کرو گے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا آج میں تمہیں ازاد کرتا اس رشتے سے اپنے دل سے اور اپنی زندگی سے آج میرا جگین ہار گیا تم ماری آنا جیت گئی بہت مبارک ہو پری اور ہم نے درد بر لہجے میں کہا اور ہم کے الفاظ پری کو یاد آئے نہیں ارم تم غلط ہے تم جیت گئے ہو میں ہار گئی میرا غرور سب ختم ہو گیا کاش میں پہلے سمجھ جاتی ارم پری نے کہا اور رونے لگی میں بکھر گئی ہوں ارم آپ کی چاہت میں پریس مجھے سنبھال لے پری نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی مگر اب اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ارم آپ کو کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا اس نے سمجھنے میں بہت دیر کر دی تھی آج یہ وہی پری تھی جس کو غرور خود پر غرور تھا مگر آج وہ بکھر گئی تھی پری وہی بیٹھے شدہ سے رونے لگی اس کا سر درست سے پھٹا جارہا تو اپنا سر پکڑ کر وہی بیٹھ گئی اس کو عذیت ہونے لگی تھی اس کے ذہن میں بار بار ارم کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم جیت گئی پری نہیں ارم میں ہار گئی آپ کی چاہت میں مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کاش میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتی تو شاید آج آپ میرے ساتھ ہوتے کاش میں پہلے ہی سب کو سمجھ جاتی آپ کے بینہ دیکھیں آپ آپ کے بینہ دیکھیں آج میں بکھر چکی ہوں آج میرے دل میں آپ کے سوا کسی کی محبت بھی نہیں ہے پری نے کہا اور رونے لگی اس کا درد بڑھنے لگا پری نے مشکل سے ہی اٹھ کر پانی پیئے اور وزوکہ کے نماز پڑے آج اس نے رو رک اپنے گناہوں کی توبہ کی یا اللہ مجھ پر رحم یا اللہ مجھ پر رحم کر مجھے سکون دے دے میں جانتی ہو میں نے بہت غلط کیا مگر مگر تو سب جانتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا مجھے اپنی اس زندگی سے نفرت ہو گئی ہے میں اب اور یہاں نہیں رہنا چاہتی پریس مجھ پر رحم کرے پری نے روتے ہوئے دعا کی دعا کرنے کے بعد وہ وہی سجدے میں لیٹ گئی ایک بار پھر اس کا آرہم کی الفاظ یاد آئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اب اس کو عذیت کی بجائے سکون ملنے لگا تھا آج ساتھ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی آخری بار اس کی آنکھوں کے سامنے جو چہرہ آئے تھا وہ آرہم کا تھا اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہوگی تھی ہمیشہ کے لئے تیری چاہت میں بکھر گئے ہم تیری آس میں ہی مر گئے ہم اس کا ساتھ تھا تو تھے ہم اس کے بعد بکھر گئے ہم سوچا تھا اس کو پا کر نکھر جائیں گے مگر اس کو کھو کر بکھر گئے ہم ہر جیت اس کے نام کر گئے ہم اپنی ہار اب مان گئے ہم تیری چاہت میں بکھر گئے ہم تیری آس میں ہی مر گئے ہم تو ختم ہو گیا ناول یہ ناول کے شروع میں تو لگ رہا تھا کہ غزل کے ساتھ برا ہو رہا ہے لیکن ناول کے لاسٹ میں لگا کہ پری کے ساتھ بہت برا ہوا اور پری آئی تھی آخر میں مر گئی لیکن پری کو مرنا نہیں چاہیے تھا تو اچھا تھا ناول ایک کمپلیڈ ناول تھا امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ کہ ناول کے ساتھ بوجہ اللہ حاضر ہوتی ہیں اپنا ڈھیر سرا خیار رکھیں اللہ حافظ